تو اس کہانی اور اس اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں بستر میں آرام سے سو رہی ایک لڑکی کو جس کا نام نیشینو آکا نے تھا اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ نیشینو کے گھر میں کافی ساری ٹروفز رکھی پڑی تھی اور پھر وہ اٹھ کر وہاں سے نہارے کو چل پڑتی ہے اور پھر فریش وگرہ ہونے کے بعد وہ سکول کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور باہر کے دروازے کو کھولتے ہی اسے ہلکی سی جلک دکھائی دیتی ہے اس کے ساتھ پاس میں ہوئے گئے حادثوں کی لیکن واپس اپنے ہوش آوازوں میں آ کر وہ اپنے سامنے پاتی ہے اس کا ویٹ کر رہے ڈرائیور کو اور پھر وہ وہاں سے اپنے ڈرائیور کے ساتھ کار میں بیٹھ کر سکول کی طرف چل پڑتی ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ نیشینو دراصل ایک بہت بڑی فیملی کی لڑکی تھی اور یہ بھی کہ نیشینو کی کار پر کوئی نظر رکھ رہا تھا اور پھر سکول کی انٹرز پر اترنے کے بعد نیشینو ایک نقلی خوشی کا جہرہ بنا کر سبھی کو گریٹ کرتی ہے لیک ویسے ہی جیسے سیلیبرٹی لوگز کرتے ہیں اور نیشینو اپنے سامنے ہی ایک لڑکے کو پاتی ہے اور وہ اسے گریٹ بھی کرتی ہے اور دراصل اس لڑکے سے وہ کافی نفرت کرتی تھی جبکہ وہ لڑکا دیکھنے میں ایوریش تھا پڑائی میں بھی ایوریش تھا لیکن اس لڑکے کو نیشینو کا نام تک یاد نہیں تھا گوڈ مارننگ نیشینو رہ سان اور اس گلت نام کو سن کر نیشینو سے بتاتی ہے آہ کاغینو کون میرا نام نیشینو رہ نہیں ہے اور یہ بات اسے دو بات دھورانی پڑتی ہے اور اپنے ہی نشے جیسی باتوں میں ڈوبا ہوا کاغینو کہتا ہے آہ مجھے یاد آگیا تم ویسے بھی ایک نون پریئر کریکٹر تھی تو میں نے دھیان نہیں دیا میں سارے ہی امپورٹنٹ کریکٹرز کے نام کافی اچھے سے یاد رکھتا ہوں مجھے ماف کرنا میں نے دھیان نہیں دیا ہوگا اور مو پہ تو نیشینو اس بات کو سیہ لیتی ہے لیکن وہ پھر بھی جاننا چاہتی تھی کہ کاغینو پچھلے تین مہینوں سے اسی کی کلاس میں اور اوپر سے اسی کی سیٹ کے پاس بیٹھتا تھا تو آخر وہ پھر بھی اس کے نام کو غلط کیسے کر سکتا تھا اور کاغینو تو ابھی بھی اس کے نام غلط لے رہا تھا کبھی نیشی تانی تو کبھی کچھ اور تبھی سکول کے بیل رنگ ہوتے ہی کاغینو یہ کہ کر چلے جاتا ہے تو چلو بعد میں ملتے ہیں نیشی مراسان اور یہ صبح صبح ہی نیشینو نے کافی اچھے سے اپنا ٹائم ویسٹ کر لیا اور وہ کاغینو سے نفرت اسی لئے کرتی تھی کیونکہ اس نے کبھی بھی نیشینو کی اور گوڑ نہیں کیا لیکن جب وہ اس کی طرف دیکھتا بھی تھا اس کی نظریں کئی اور دور جگہ پر دھیان دے رہی ہوتی تھی اور جب اس نے کاغینو کے بارے میں یہ ریلائز کیا تھا اس کی نفرت اس کے لئے پکی ہو گئی تھی اور پھر کلاس میں جا کر نیشینو کو سارے سٹورنٹس کھیڑ لیتے ہیں اور اسے ادھر ادھر کی باتیں پوچھ رہی ہوتے ہیں جیسے آ کر نیشینو نے ابھی تک کتنے شوز میں کام کیا ہے کیونکہ نیشینو ایک بہت ہی پوپلر ایکٹر تھی اور اس نے جتنا ہو سکے اتنا کاغینو کو اپنی زندگی سے اگنور کرنے کی کوشش کی اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کاغینو کے ہاتھ میں کچھ بھاری ہینڈ ویٹس ڈل رکھے تھے لیکن وہ ان کے باوجود بھی ہینڈ ویٹ کی پریکٹس کر رہا تھا یعنی کاغینو ایک سگما تھا اور پھر لیتز بریک بھی ہو جاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں نیشینو کو اپنے ہاتھ دھوتے ہوئے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیشینو جب میڈل سکول میں تھی اس کے ساتھ ایک سکینڈل ہوا تھا اور اسی ہاتھ سے کے بعد سے وہ ایک ماس کے پیچھے چھوپ رہی ہے یعنی وہ دوسروں کو ایک نقلی خوشی کا چرہ دکھا رہی ہے اور وہی شد پر ہم دیکھتے ہیں کاغینو کو جو کچھ اُلٹی اُلٹی چیزیں ہی پڑھ رہا تھا اور پھر شایم کے باقت سکول میں چھوٹی کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے اور نیشینو ہر ایک کے ساتھ اس طرح سے ایکٹ کرتی تھی تاکہ اس سے کوئی بھی نفرت نہ کرے اور ابھی تک وہ ایسی ہی جیتی آ رہی تھی اور تب ہی نیشینو کو ایک ہلکی ہلکی سی پیانو کی آواز سنائی دیتی ہے اور پھر وہی ایک کلاس روم میں ہم کاغینو کو دیکھتی ہیں جو کی پیانو پلے کر رہا تھا اور وہ وہ بلکل ایک دم پرفیکٹ طریقے سے آئی من یہ آئین اکول جیسے کہاں ہی کم ہے اور پھر سکول سے نکلنے سے نیشینو کو لٹرلی رات ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ڈرائیور کو فون تو کرتی ہے لیکن اس کا ڈرائیور فون نہیں اٹھا پا تھا کیونکہ دراصل اس کے ڈرائیور کو کچھ یا کچھ لوگوں نے پکڑ لیا تھا اور اب نیشینو کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے پیدل کر جانے کا اور اب دیکھ پاتے ہیں کہ کاغینو بھی سکول کی شت سے اسے گھر جاتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اور دراصل نیشینو نے اس کے ساتھ ہوئے گئے حادثے کے بعد کبھی بھی اکیلی گھر نہیں گئی تھی اور تب ہی اسے اپنے پیچھے سے کسی کا پرسانس محسوس ہوتا ہے لیکن وہاں پر دیکھنے پر وہ پاتی ہے کہ وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا بڑ پیچھے موڑ کر اس کے سامنے ایک موٹا چوڑا سا آدمی کھڑا تھا جو کہ اس سے اس کا نام کنفرم کرتا ہے اور نیشینو یہ جان کر کہ وہ اس کے پیچھے ہی پڑا تھا وہاں سے دم دباتی بھاگ ناکتی ہے لیکن اس کے سامنے کا راستہ گاڑی سے روکتا ہوا وہ دوسرا آدمی آنکھ کر بھی اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے رومال سے بھیوش کر دیتا ہے اور بھیوش ہوتی اپنی آنکھیں بند کرتے نیشینو وہی کچھ پیچھے موجود دیکھ پاتی ہے کاغینو کو جو کہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا لیکن اگلے ہی پل وہ وہاں سے گائے پوزاتا ہے اور وہ دونوں گنڈے نیشینو کو کار میں ڈال کر لے چلتی ہے اور جب نیشینو کی آنکھیں کھلتی ہے وہ اپنے آپ کو بندہ ہوا پاتی ہے اور وہ ایک ہنجانی سی بند ہوئی پورانی جگہ میں تھی اور وہ اپنے سامنے انہی تو گنڈوں کو پاتی ہے اور انہی سے ایک بندہ اسے اٹھ کر کہتا ہے نیشینو زائباتسو ہیڈ کے لڑکی راتکوں کے لیے گلیوں میں گھوم رہی ہے ایسے کرو گی تو تمہیں لوگ پکڑے گے نہیں تو کیا ہوگا اور اس کے پیچھے کھڑا بندہ اسے بتاتا ہے کہ جب تک انہیں پیسے مل جاتے ہیں نیشینو کو کچھ نہیں ہوگا اور پھر وہ دونوں ہی بندے کسی بچکانی سی بات میں بیسنے لگتے ہیں لیکن انہیں نہیں پتا ہوتا کہ باہر سے کاغن ہو ان کی ان باتوں کو ریکارڈ کر رہا تھا اور پھر وہ اپنے ہاتھوں سے ان ہیوی بیٹس کو اتار دیتا ہے اور اپنے پاس ہی رکھے ایک بار سے ایک ماسک اور دو بارس کو نکالتا ہے اور دوسری طرف وہی مافیا کافی بور ہو رہا تھا اور اسے لیے وہ نیشینو کے پاس جا کر اسے مزے لینے کی سوچتا ہے ویل ایک سیکنڈ گریٹ ویلن زیادہ سے زیادہ کیا ہی کرے گا اور اس کے خلاف جانے کے نیشینو کو کچھ چانٹے بھی مارتا ہے اور کہتا ہے تم بہت سے بھی دوسری ٹائم کیڈناپ ہوئی ہونا اور پیچھلا بندہ تو سٹوک کر تھا مطلب تم نے یہ مزے پہلی بھی لے رکھے ہوں گے اور تب ہی نیشینو کا کچھ پرانی بری یادیں یاد آجاتی ہیں اور وہ نیشینو کے کپڑے اتاری دیتا ہے کہ تب ہی انہیں اپنے اوپر سے ایک آدمی کپڑ سامن دکھائی دیتا ہے جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ کاغینو ہی تھا اور کاغینو اس آئینے کو توڑ کر سیدھا نیچے آ کر لینڈ کرتا ہے لیکن نیشینو اسے نہیں پیچانت پاتی کیونکہ اس نے ایک عجیب سا ماسک ڈال رکھا تھا اور مافیا کے پوچھنے پر کاغینو بتاتا ہے بہن سٹاللش رفیان سلیئر اور وہ مافیا اس پہ گولی چلانے ہی والا ہوتا ہے کی رفیان سلیئر اس کے ہاتھ میں چاکو مارتا ہے اور کافی تیزی سے جا کر اسے پکڑ کر نوک ڈاؤن کر دیتا ہے اور اسی مافیا کا ساتھی اپنی پسٹل کو نیچے فانگ دیتا ہے اور بتاتا ہے سٹائلیس رفیان سٹینر تم جانتے ہو کہ میں کافی ٹائم سے بور تھا جب سے میں نے آرمی چھوڑی تھی مجھے لڑنے کے لیے کوئی اچھا بندہ نہیں ملا یہ کانٹری بہت زیادہ سکھی ہے اور رفیان سلیئر بھی کبھی اپنی زندگی میں ایک ملٹری مین سے لڑنا چاہتا تھا اور پھر وہ ایکس ملٹری سولجر رفیان سلیئر پر اپنی نائف سے حملہ کر دیتا ہے جسے رفیان سلیئر ٹوش تو کرتا ہے لیکن پھر بھی اسے تھوڑا سا کٹ لگ جاتا ہے اور ملٹری مین اس کے خون کو چارٹا ہوا اس پر پھر سے حملہ کرتا ہے لیکن رفیان سلیئر اسے اپنے بار سے بلوک کر لیتا ہے اور اس پر حملہ کرتے ہوئے ملٹری والے کو بتاتا ہے کہ کرو بارس کافی کام کی چیز ہے یہ آسانی سے ٹوٹتے نہیں ان کے ساتھ لڑنا بھی آسان ہوتا ہے اور اگر تمہیں پولیس نے پکڑ بھی لیا تو مچھے کاسے بہانے بھی بنا ہی سکتے ہو لیکن اس کا سب سے اچھا ریزن تھا کہ وہ اسے ٹوم فا کی طرح یوز کر سکتا تھا اور اپنی نائف کے گیٹتے ہی وہ ملٹری سالجر مارشل آرز کا یوز کر اسے دبا کر پنچس ماننے لگتا ہے اور اسے کیک مار کر دور فینک کر کہتا ہے تمہاری ایک لوتی کمزوری پتہ کیا ہے کہ میں تم سے کافی بڑا ہوں اگر میں نے اپنا سر بچایا تو میں ٹھیک رہوں گا پر اگر تم نے مجھ سے ایک بھی مکہ کھایا تو تم گئے اور رفیان سلیئر بھی ریالیٹی کو سپٹ کرتا ہے کہ چاہے وہ جتنا بھی ٹرین ہو جائے ایک لیول آئی گائی جہاں پر اسے مشکلیں ہوئیں گی لیکن تب ہی وہ ان بارز کو ہوا میں فینک کر ان کی نوکیلی سیٹس کو ماننے کے لیے یوز کرتا ہے اور بتاتا ہے میں نے کرو بارز کا پروٹینشیل ڈسکور کر لیا ہے اور میں نے اسے چلانے کی رات کو کافی پریکٹیس بھی کی ہے ان رات میں آنے والی موٹر سائیکل گینکس کو مار کر اور اس کرو بارز سے ہٹ کھاتا ہوا ایکس ملٹری سالجر رفین سلیر کو کہتا ہے تو تم وہی ہو جو رات کو آ کر موٹر سائیکل گینکس کو آ کر پیٹ جاتا ہے اور اگری کرتا ہے رفین سلیر بتاتا ہے آنس کل وہ ہیلمنٹ آنے لگے ہے تاکہ وہ میرے واروں سے مارے نہ جائیں لیکن مجھے اس پروبلم کا سلیوشن بھی مل گیا کہ میں کرو بارز کو ٹومفا کی طرح یوز کروں گا ہی نہیں اور وہ ایکس ملٹری سالجر فٹا فٹ اپنی گن کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن رفین سلیر اسے یہ نہیں کرنے دیتا اور اس کی لات کو کھائل کر اسے نیچے گرا دیتا ہے اور بار بار اس کے سر کو کرو بار سے مارنے لگتا ہے اور اس کی ماں بھائنے کرنے کے بعد وہ جا کر پاسی پڑی سیزر نائف کو پکڑتا ہے اور نیشنوں کے پیچھے آگ کھڑا ہو جاتا ہے اور نیشنوں کو لگتا ہے کہ وہ ماری جائے گی لیکن رفین سلیر اس کی پٹیوں اور رسیوں کو کار دیتا ہے اور اسے یہ بتا کر گائب ہو جاتا ہے اگلی بار سے گھر ڈیان سے جانا اور نیشنوں پاتی ہے کہ وہ پاہن سے جا چکا تھا اور وہ بھی ان مافیاس کی بری حلاتیں کر کر اور وہی شد پر ہم بیٹھے دیکھتے ہیں کاغینہ کو جو اپنے ماسک کو اتار کر کہتا ہے اگر ایک ایک سولجر سے لڑائی میری ایسی گئی ہے تو مکہ بھی بھی ایمان آنسان شادو نہیں بن پاؤں گا اور پھر یہاں پر نیشنوں نے پولیس وغیرہ کو بلا لیا تھا اور اس کے پیڑنٹس بھی وہاں پر آ چکے تھے اور کیونکہ اور مشکلیں نہ پڑے پبلک کو اس بات کے بارے میں بلکل بھی نہیں بتا جائے گا اور انت تک نیشنوں نہیں جان پائی یاکہ وہ سٹائلیش رفین سلیر کون تھا اور پھر اگلے دن پھر سے وہ زبردستی خوشی کا چیرہ لے کر سکول میں جا رہی ہوتی ہے اور اسے وہیں پر اپنے سامنے کاغینوں دکھائی دیتا ہے جسے وہ گوڈ مورننگ کرتی ہے لیکن اس بار کاغینوں اس کا نام بلکل صحیح لیتا ہے آہ گوڈ مورننگ نیشنوں سان اور نیشنوں دیکھ پاتی ہے کہ کاغینوں کی نظریں سیدھے صاف صاف اس پر ٹکی تھی یعنی اب وہ اس سے دور کہیں نہیں دیکھ رہا تھا اور نیشنوں کے دماغ میں ایک خیال آتا ہے کہ کاغینوں بھی بلکل اس کی طرح تھا جو اپنی اصلی پہ جان کو ایک ماس کے پیچھے چھپا رہا تھا لیکن ابھی تو اس کے پاس یہ جاننے کا کوئی بھی طریقہ نہیں تھا لیکن اگلے ہی دن ٹی وی پہ اسے ایک سپرائزنگ نیوز دیکھتی ہے کہ مینورو کاغینوں کون کی رکھ سے ٹکھر ہونے کی وجہ سے موت ہو چکی ہے انٹ وین ہمیں تھوڑی سی کاغینوں کی سوری بتائی جاتی ہے کہ بچپن سے ہی اس کا بھی باقیوں کی طرح سپنا تھا جیسے کہ سبھی بچے بچپن میں ایک ہیرو بننا چاہتے تھے بٹ وہ باقی بچوں سے الگ اسی چیز میں تھا کہ باقیوں کے یہ شونک بڑے ہوتے ہوتے بدل گئے بٹ کاغینوں کا یہ سے نہیں تھا اس نے ہر ایک طرح کے مارشل آٹس ہی کے جو کیوں سے شکتی شالی بنا پائیں لیکن سکول میں وہ بلکل نورمل بنا رہا بلکل ایک بیکرانڈ کریکٹر کی طرح لیکن اصل میں وہ اپنی ٹریننگ میں پوری محنت کرتا رہا اور پھر سبھی بڑی ہو کر اپنے بچپن والے سپنوں کو بھول گئے لیکن وہ ان سپنوں کے لیے کام کرتا رہا لیکن اب اس کا وی ٹائم آج جگہ تھا اصلیت کو ماننے کا کیونکہ اس کی اس تینی محنت کرنے کا کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں اس دنیا میں شکتی شالی بننے کے لیے ہر ایک طرح کے مارشل آٹس ہوں گے جس سے تم کافی گنڈوں وغیرہ کو مار پاؤ لیکن پھر کیا ہوگا اگر اسے ویپنز کے ساتھ سولڈرز نے گئر لیا وہ لیٹلی اس کا اینڈ ہوگا ویل یہ تھوڑی الگ بات ہوگی اگر وہ دنیا کا سب سے سٹرونگیز مارشل آٹس بن گیا لیکن اس کے بعد بھی کیا لیمٹ تو لیمٹ ہوتی ہے اگر ایک نیوکلیر مسائل اس کے اور گرنے لگی اس کے مسائل جتنے مرضی شکتی شالی ہو جائے نیوکلیر بوم کے گرنے پر وہ بھی بس تو مٹھی جائے گا لیکن وہ اس لیمٹ کو پار کرنا چاہتا تھا جو اس نیوکلیر کے دماغے سے بھی نہ مٹے اور پھر ہم اسے دیکھتے ہیں ایمنس اندر شیڈو بنے ہوئے اور وہ دوسری دنیا تھی یا اس مطلب کی وہ مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا میں پیدا ہو گیا تھا اور اسی کے پیچھے کڑے اس کے ساتھی اسے کہتے ہیں ہم نے انہیں پوری طرح سے گھیل لیا ہے اب وہ یہاں سے کہی بھی نہیں بھاگ سکتے اور وہ اس کو مائلورڈ بھلا رہے تھے اور کاغینوں کے پلاننگ کی تاریف کر رہے تھے اور اس کے آنے والے اوٹرز کا انتظار بھی کیونکہ اس پوری جگہ پر اس کی شیڈو آرمی فیل رکھی تھی اور کاغینوں خود بھی نہ جانتا کہ یہ چل کہہ رہا ہے انہیں کہتا ہے شاواز جیسا کہ سوچا تھا اور اپنے من میں وہ سوچ رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ چل کہہ رہا ہے پر مجھے ایک نئی زندگی ملی ہے اور ایک نئی دنیا میں اور وہ بھی ایک نئی پاور کے ساتھ اور پھر اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا وہ کہتا ہے اور وہ نئی پاور اور کچھ نہیں بلکہ میچک تھی اور اب اس نئی طاقتوں کے ساتھ وہ اپنے زندگی میں کیا کیا نیا نیا کیار پائے گا اور پھر وہ ہوا میں شلانگ مار کر اٹھ پڑتا ہے اور اسی کے پیچھے پیچھے ہی وائفو سے بری ہوئی اسی کی شیڈو آرمی بھی اور ہوا میں کاغینوں کہتا ہے کہ اس باہر میں پاکر ہوں گا میں وہاں تک پہنچنے کے لیے کسی بھی چیز کو چھوڑ دوں گا کیونکہ یہی چیز میں تنی زیادہ چاہتا ہوں مجھے ہیرو نہیں بننا مجھے لاس پوس بھی نہیں بننا میں کہانی میں وہ بنوں گا جو پرشائیوں سے کام کرتے ہیں ہاں سب سے گریٹ دا ایمنینس ان شیڈو پھر سے ان چینج ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں چھوٹے کاغینوں کو جو کی ویل اب ایک دوسری دنیا میں تھا اور اسے اچھے سے یاد تو نہیں تھا کہ یہ سب کیسے ہوا لیکن اتنا تو پکا تھا کہ یہی اس کا سپنا تھا اور تب ہی اس کے پیچھے ایک لڑکی آتی ہے جس کا نام آلفا تھا اور وہ بتاتی ہے جیسا کہ آپ نے کہا تھا یہ سب کچھ سچ ہے میں نے پرانے ریاستوں میں جانک کر دیکھا اور پایا کہ کلٹ آف ڈیابلو سچ میں ہے ہم جتنا بھی ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تنہی زیادہ شکتی شالی لگ رہے ہیں اور یہ سن کر کاغینو بتاتا ہے ہم پرشائیوں میں چھپتے ہیں اور پرشائیوں سے ہی شکار کرتے ہیں اور آلفا بھی یہ سن کر مسکرانے لگتی ہے لیکن کاغینو تو اپنے من میں سوچ رہا تھا ہاں آخر کار میں فائنلی تا ایمنسن شاڈو بن جاؤں گا لیکن پھر بھی یار یہ لڑکی بہت زیادہ بھولی ہے جو میری ہر ایک باتوں پر یقین کر لیتی ہے اور پھر ہمیں تھوڑا سا پاسٹ کا سین دکھا جاتا ہے کہ جب کاغینو مر گیا تھا اس کی آنکھیں کھلی تھی ایک نئے جنم میں لیکن اس کی یادہ شے اسی کے پاس ہی تھی اور اس کا سٹریٹ چیارہ دیکھ کر اس کی موم کو چنتہ ہونے لگتی ہے کیاکر ان کا پیدا ہوا بیٹا رو کی نہیں رہا جو سمجھ کر کاغینو بھی نکلی رونا شروع کر دیتا ہے اور اپنے بھائی کی خوشی میں اس کی بڑی بہن بھی وہاں پر آ جاتی ہے ایک سپنو والی چیز تھی پر اس طاقت کو اب میں اپنے قبضوں میں کر سکتا ہوں ہاں اس طاقت سے میں بند پاؤں گا لیکن تب ہی اس کا چھوٹا سا شریر اپنے آپ ہی وہی پر پوٹی کر دیتا ہے اور پھر ہمیں کو سافت بات کسی دکھا جاتا ہے اور آج سے کاغینو کا نام تھا کاغینو سیڈ اور وہ بارو کاغینو کا بیٹا تھا اور ان کی فیملی کافی جنریشن سے دارک نائٹس کا کام کرتی آئی ہے وہ تلوارواج جو اپنی فیزیکل ابیلیٹیز کو میجی کے ساتھ یوز کرتے ہیں اور اسے لیے سبھی بہت ایکسائٹڈ تھے آنے والی کاغینو کی پیڈیوں کی سکلز کو دیکھنے کے لیے وال جو کہ سیڈ تو نہیں تھا بلکہ اس کی بڑی بہن کلیر کاغینو جو کہ ایک بڑی سے پتھر کو ایک ہی اٹیک میں چور چور کر دیتی ہے اور سیڈ اپنی نورمل زندگی میں اپنی بڑی بہن کے ٹیلنٹ کی پیچھے چھپ رہا تھا لیکن رات کو ہم اسے دیکھتے ہیں لٹیروں کو ہی لوٹتے ہوئے اور وہ نے مارتا ہوا وہ کہتا ہے تو دھندہ کیسے چل رہا ہے میرے پیارے لٹیروں اپنا سارا خزارا میرے حوالے کر دو اور ایک بندہ اس پر گن سے حملہ تو کرتا ہے لیکن سیڈ اسے آسانی سے ڈوج کر کر اس کے سر کو دھر سے الگ کر دیتا ہے اور وہ استعمال کر رہا تھا سلائم سوٹ کا جو کی کسی بھی چیز کی شیپ لے سکتا تھا کوئی بھی ہتیار یا کسی بھی چیز کی اور اسی سے وہ سب ہی کو مارنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کے پیچھے سے ایک لٹیرہ آ کر اسے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن سیڈ اس کے اٹیک کو آسانی سے روک کر اسے کہتا ہے اگر تم محنت کرتے ہو تو تم کم سے کم دو منٹ تک زندہ بچ سکتے ہو اور وہ لٹیرہ سیڈ کی اس بار سے ایریٹیٹ ہو کر اس پر حملہ کرتا اسے بتاتا ہے تم ملکتا ہے کہ تم مجھے ہر آ سکتے ہو میں ایک بوشن ریو مانسٹر ہوں اور یہ کہتا ہے وہ سیڈ کو اپنی تلوار سے کار دیتا ہے یا پھر کہوں اس کے سلائم سوٹ کو جو کی اسی پل واپس دیک ہو جاتا ہے اور سیڈ اسے بھی وہی پر آسانی سے مار دیتا ہے اور اپنے سلائم سوٹ کی تاریف کرتا ان پہلے سے مرے کے یاتریوں کو کہتا ہے میرے یاتریوں دوستوں میں نے تمہارا بدلہ بہت ہی اچھے سے لیا ہے اور چندہ مت کرو میں تمہاری گفٹس کا اچھے سے استعمال کروں گا اور اس گفٹس کا مطلب تھا وہ چھوٹا گیا سونا اور باقی چیزیں اور تبھی سیڈ کو وہی پر پڑا ہوا ایک پنجرہ دکھائی دیتا ہے جسے کھول کر وہ اس پنجرے کے اندر پاتا ہے ایک مانسٹر جیسے جیف کو اور سیڈ اسے کہتا ہے تمہارا شریعت سڑا ہے پر اندر سے تمہاری بھی سنتا ہو کیا تمہیں پوسیس کا رکھا ہے یا پھر یہ ایک میجک اوورلوڈ تھا لیکن تبھی سیڈ کو ایک آئیڈیا لگتا ہے اس جیف کو اچھے سے استعمال کرنے کا اور وہ اس پر اپنے میجک کا یوز کرتا کہتا ہے ہاں میں اس کا استعمال کر سکتا ہوں یہ میرا شریر نہیں ہے تو میں بینہ آپ کو درد پسائے اسے کچھ بھی کر سکتا ہوں اور پھر سیڈ اس کو ایک بیسمنٹ میں لے آتا ہے اور اس میں میجک کے ساتھ دھر ایک طرح کی ایکسپیرمنٹ ٹرائ کرتا ہے اور پھر ایک مہینے بعد وہ فائنلی اس مانسٹر پہ ہو رکھے اوورلوڈڈ میجک کو کنٹرول میں لائے دیتا ہے اور ایسا ہوتے ہی وہ مانسٹر شریر واپس اپنی اوریجنل فارم میں آ جاتا ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ وہ ایک سندر سی الف گل تھی جسے دیکھ سیڈ کہتا ہے جسے پتا تھا کتنی خراب چیز بھی واپس نورمل ہو پائے گی اور وہ لڑکی بھی واپس ہوش میں آنے لگتی ہے جو دیکھ سیڈ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ اپنی پہلی The Eminence and Shadow کی پرفومنس دینے کو تیار ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی اپنے ہوش میں آتی ہی اپنے شریر کو دیکھتی کہتی ہے کہ آخر وہ ٹھیک کیسے ہو گئی اور سیڈ اسے بتاتا ہے میں نے تمہارا شراب توڑ دیا ہے اب تم بالکل آزاد ہو اور وہ لڑکی پوچھتی ہے کہ آخر وہ کس شراب کی بات کر رہا ہے جس کے بارے میں سوچ کر سیڈ اپنے مند سے ہی باتیں بناتا کہتا ہے یہ ایک بہتی برا شراب ہے جو تمہیں اور باقی ہیروز کی پیڈیوں کو دیا گیا اور پھر پاس ہی پڑی ایک بک کو نکالتا بتاتا ہے تم نے بھی اس کہانی کے بارے میں سنا ہوگا وہ تین ہیرو جو ڈیمون ڈیابلو کو ہرا کر اس دنیا کو بچا لیتے ہیں اور یہ کہانی بلکل سچی ہے اس ڈیمون نے مرتے مرتے ایک شراب کو کاسٹ کیا جس سے تم بھی ایک ساڑے ہوئے چمڑے میں بدل گئی اور ساتھ ہی کسی نے کہانی کو بدل دیا ہے اور یہ کرنے والے کا نام ہے خیر چھوڑو اس کا نام جان کر تم بھی مشکل میں آ جاؤ گی بٹ وہ لڑکی یعنی آلفا بتاتی ہے مجھے پرواہ نہیں آپ مجھے بتائیے کہ میرے ساتھ ایسا کس نے کیا اور فٹ زیڈ کچھ اور باتیں بنا کر اسے بتاتا ہے یہ کام ڈیابلوس کے کلٹ کا ہے کیونکہ وہ لوگ پھر سے گریٹ ڈیمون کا ریوائب کرنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ دن میں کبھی نہیں آتے اور میرا مقصد ہے پرچھائیوں میں رکھ کر ان کے مقصدوں کو رکنا شاید اور میرا نام ہے سٹائلش سوری میرا نام ہے شیڈو جو پرچھائیوں میں چھک کر پرچھائیوں کا شکار کرتا ہے اور پھر وہ آلفا کے پاس چل کر جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تم میرے ساتھ اس کٹھن راستے بھی چلنے کے لیے تیار ہو اور آلفا بتاتی ہے کہ جب اس نے سب کچھ کھو دیا تھا اس کا فیوچر صرف ایک مانسٹر بننے کا ویٹ کر رہا تھا بھر شیڈو نے اسے بچا لیا اور اگر وہ چاہتا ہے تو اسے اپنی زندگی بھی دے سکتی ہے اور وہ برے لوگوں کو ماننے کے لیے بھی تیار تھی اور آلفا اس کے طرف بڑھے سیڈ کے ہاتھ کو پکڑ لیتی ہے لیکن اسے کون بتائے کہ سیڈ نے یہ ساری باتیں اپنے من سے بنائی تھی اور وہ اسے سلائم والے کپڑے پہنا دیتا ہے اور آلفا سیڈ کو بتاتی ہے میں ہمارے راستے میں آنے والے کسی کو بھی نہیں بکشوں گی اور ہمیں باقی ہیرو کی پیڈیوں کی بھی ضرورت پڑے گی تھاکہ ہم انہیں اپنے انٹر لے کر اپنی اورگنیزیشن کو بڑی کر پائیں اور ساتھ ہی ساتھ فنڈ کو کلیکٹ کر پائیں اور آلفا کی ڈیپ خیالوں کو روکتا ہوا سیڈوں سے بتاتا ہے ہاں ٹھیک ہے تو آج سے ہم اپنی اورگنیزیشن کو بلائیں گے شیڈو گارڈن اور آج سے تمہارا نام ہوگا الفا اور اب اس بات کو تین سال بیچ جاتے ہیں اور اب سیڈ اپنی نارمال لائف میں تیرہ سال کا ہو چکا تھا اور کرنٹلی اپنی بین کے ساتھ ٹریننگ کر رہا تھا اور اس کی بین کلیر سیڈ کے عملے کو روک کر اس پر وار کرتی ہے جسے اگر سیڈ جاتا تو ٹائم کے ہلنے سے پہلے ہی کافی آسانی سے مار سکتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کرتا کیونکہ پہلی بات وہ اس کی بہن ہے اور دوسری اسے اپنی بیکراؤنڈ کریکٹر کی لائف جینی ہے اور وہ اسے لئے اپنی سیسٹر کا اٹیک ہاں دور پانی میں جا کر گرتا ہے اور کہتا ہے آپ بہت زیادہ شکتی شالی ہو اور کلیر نے کچھ دیکھا تو نہیں تھا لیکن اسے کچھ سیکنڈز کے لیے لگا تھا کہ اس کا اثر دھر سے الگ ہونے والا تھا اور تب ہی ایک میڈ آ کر کلیر کو بتاتی ہے آپ کی مم بلا رہی ہیں اور گیس بھی آپ کی فیر ویل پارٹی کے لیے تیار ہے اور کلیر بھی سیڈ کو یہ بتا کر چلی جاتی ہے کہ وہ کچھ ٹائم تک اس کے ساتھ پریکٹس نہیں کر پائے گی اور اس کے جاتے ہی سیڈ مانا کا یوز کر کر پانی میں کھڑا ہوتا سوچتا ہے اس دن کا انتظار کرنے کے لیے مجھے ایک بہت ہی اچھا بیکرونڈ کریکٹر بننا پڑے گا اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب نوبلز پندرہ سال کے ہو جاتے ہیں وہ میڈ گار اکیڈمی میں پڑھنے لگتے ہیں جو کہ رویل کیپٹل میں ہے اور اس کی بہن کا بھی میڈ گار اکیڈمی میں جانے کا ٹائم آ گیا تھا لیکن اسی صبح کو وہ کڈناپ ہو چکی تھی اور کلیر کا باپ تو حیران ہوتا کہتا ہے آکر کلیر کو کس نے ہرا دیا اسے کڈناپ کرنے والا پک کب ہوتی زیادہ شکتی شالی ہوگا بہت اس کی وائف تو اس بات سے بہت ہی گصہ تھی کہ اس نے کلیر کو کڈناپ کیسے ہونے دیا اور وہ اسے گالیاں دیتی پیٹنے لگتی ہے اور اس ڈرامے کو دیکھ کر سیڈ اور میڈ وہاں سے جانے لگتے ہیں اور تب ہی وہ میڈ سیڈ کے اوڈر پہ اپنی اوریجنل فارم میں آ جاتی ہے اور وہ بھی شیڈو گارڈن کے ایک میمبر تھی کیونکہ اتنے سالوں سے ایلفہ لواریز بلیوں کی طرح کافی میمبرز کو اکٹھا کری جا رہی تھی اور صرف پوچھتا ہے کیا ایلفہ نے پتہ لگایا کہ میری بہن ابھی بھی زندہ ہے یا نہیں جس سن کر بیٹا بتاتی ہے جی ہاں اور کڈناپر بھی کلٹ اف ڈیابلو سے بلونگ کرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ میس کلیر بھی ہیروز کی پیڈیو میں سے ایک ہے اور اس لیے انہوں نے اسے کڈناپ کیا ہے اور ہم نے ان کا اڈا تو پتہ لگا لیا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ میس کلیر کو کام پر رکھ رہی ہے جو سن کر سیڈ ایک جگہ پر نشانہ لگاتا ہے بات گلتی سے وہ تھوڑا سا میس کر جاتا ہے لیکن پھر بھی بول دیتا ہے میری بہن یہی پر ہوگی اور ایلفہ کو لگتا ہے کہ سیڈ نے ایک سیکرٹ چھوپنے کی جگہ ڈھونڈ دی اور وہ بھی کچھ ہی پلوں میں اس نے سارا سچ جان لیا اور سیڈ یہ تاریب سنتا اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے بیٹا تم تو بہت ہی تگڑی ایکٹرس ہو تمہیں تو مجھے ایک عورٹ دینا چاہیے اور پھر اسے کہتا ہے ساون شادوس کو کنٹیکٹ کرو ہم آج رات کو چلیں گے اور یہی ایک جگہ پر بیڑیوں میں بندہ ہوا ہم پاتے ہیں کلیر کو اور وہ بندہ کلیر کو لاد مارتا ہے جسے کلیر آسانی سے ڈوج کر لیتی ہے جو دیکھ کر وہ بندہ بتاتا ہے تمہارے باپ نے تمہیں میجک کافی اچھے سے سکھایا ہے بھٹ کلیر بتاتی ہے اس بڑھنے سے نہیں میں نے یہ سب اپنے بھائی سے سکھایا میرا بھائی لڑائی میں میرے سے ہر بگ دھارتا ہے اور نہ ہی مجھ سے کبھی کچھ سیکھتا ہے لیکن میں روج اس سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھتی ہوں اور وہ بندہ بتاتا ہے میں نے سنا کہ جب تم پساس ہونے والی تھی تو تمہارے بھائی نے تمہیں ہیل کیا تھا بھٹ کلیر بتاتی ہے کہ یہ سب ہی بس افوائی ہیں جو سن وہ بندہ کہتا ہے اسی بہت لگتا ہے کہ یہ مجھے تمہارے بھائی سے ہی جاننا پڑے گا اور تب ہی کلیر گصہ ہو کر اپنی بیڑیوں کو توڑ دیتی ہے اور اسے کہتی ہے اگر تم نے اسے ہاتھ لگایا میں تمہیں تمہاری دوست اور تمہاری فیملی سب ہی کو مار دوں گی بر تب ہی وہ بندہ اسے مار کر وہیں پر بھوش کر دیتا ہے اور تب ہی اس کا ایک گارڈ آ کر اور اسے بتاتا ہے کہ ان پر حملہ ہوا ہے اور پھر یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ حملہ کرنے والا اور کوئی نہیں بلکی شیڈو گارڈنز تھے اور ان کے سامنے کلٹ کا کوئی بھی ممبر ٹک نہیں پا رہا تھا اور پھر جب ان کا لیڈر وہاں پر پہنچتا ہے وہ اپنے سامنے انہی ساتھوں کو پاتا ہے اور شیڈو گارڈنز سے بتاتے ہیں کہ ان کا مشین ہے دیابلو کی کلٹ کو ختم کرنا اور دیمون ڈیابلوز کے ریوائبل کو روکنا اور وہ یہ ساری سچائی پہلے سے جانتے تھے میں انہی سنتا ہی وہ منتا کہتا ہے تم کلٹ آف ڈیابلوز کا بارے میں کیسے جانتی ہو اور پھر ایلفا پر حملہ کر دیتا ہے اور ایک عجیب سی گولی بھی کھاتا ہے تاکہ وہ شکتی شالی ہو پائے لیکن وہ پھر بھی ایلفا کو نہیں آرہا پاتا اور اسی لیے زمین میں شید کر کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے لیکن ایلفا بتاتی ہے کہ وہ جہاں سے بھاگ رہا ہے وہاں پر شیڈو خود موجود تھا اور انہی لگتا ہے کہ شیڈو کو پہلے سے پتا تھا کہ یہی ہونے والا تھا بٹو نے کون بتاتا کہ اصل میں وہ راستہ بھٹک چکا تھا اور پھر سیڈ اسی بندے کو اپنے سامنے پاتا ہے اور وہ وہاں سے بھاگنے کے لیے سیڈ پہ حملہ کر دیتا ہے جسے سیڈ کافی آسانی سے روک لیتا ہے اور کہتا ہے تمہارے پاس میجک تو ایلفا سے زیادہ ہے پر تمہیں اسے استعمال کرنے کا طریقہ نہیں پتا اور ساتھ ہی تمہارے لڑنے کا طریقہ بھی اچھا نہیں ہے اور پھر اس کے اٹیکس کو ڈوج کرتا اسے ایک بہت ہی اچھا میجکا لیسن دیتا ہے اور پھر لیسن کے قتم ہوتے ہی اس پر لگاتار حملے شروع کر دیتا ہے اور وہ بندہ اپنے مند میں سوچ رہا ہوتا ہے اور پھر پچھلی بار میں اتنی بری طرح لڑائی میں کب آرہ تھا جب میں بچہ تھا لیکن پھر بھی ہاتھ نہ مانتا وہ سیڈ کو کہتا ہے تم جت میں مرضی شکتی شالی ہو جاؤ اس دنیا کا اندھیرہ تم سے کئی گناہ زیادہ ہے اور ہمیں اس کی پاس کے کچھ شلک دیکھتی ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے ساتھ پاس میں پکا کچھ نہ کچھ برا ہو رکھا ہے بٹ سیڈ اسے بتاتا ہے تو اندھیرہ جتنا بھی گیا رہا ہوگا میں اتنی گرائی میں جاؤں گا جس سے گصہ ہوتا وہ آدمی ان ساری گولیوں کو کھا کر ایک میوٹنٹ سب بن جاتا ہے اور سیڈ پر اپنی پوری طاقت سے حملہ کر دیتا ہے لیکن سیڈ تو اپنے ایک ہی وار سے اسے وہیں پر ختم کر دیتا ہے اور اس بندے کو ریلائز ہو جاتا ہے کہ جس سے وہ لڑا تھا وہ خود ایک اندھیرہ تھا اور اند میں مرتے مرتے وہ اپنی بیٹی میلیا کو یاد کرتا ہے اور سیڈ بھی اس کی فوٹو والا لوکر لے کر اسے اپنی پوکر میں ڈال کر وہاں سے چل پڑتا ہے اور کہتا ہے آج کل کے گنڈے بھی کافی شکتیشہ نہیں ہو گئے ہیں لیکن اب اس سے کون بتائے کہ وہ سچ میں ایک کلٹ کا میمبر تھا اور پھر اگلی دن ٹوٹی ہوئی بیڑیوں کے ساتھ اس کی بیان بھی واپس گھر آ گئی تھی اور وہاں سے سیڈ کو بائی کر کر میڈ گار اکیڈیمی کے لیے چلی گئی تھی اور شام کو اکیلا سیڈ اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے اس دنیا میں پک گیا کوئی مین کریکٹر بھی ہو گا ہی اور پک گیا ایک لاؤس بوس بھی اور میں بھی دو سالوں میں کیپٹل کے لیے چلے جاؤں گا اور تب تک کے لیے میں ایل فار باقیوں سے اچھے سے کام کراؤں گا کہ تب ہی شیڈو گارڈنز اور ایل فار آ کر اسے بتاتی ہے شیڈو ٹائم آ گیا ہے ہمارے الگ ہونے کا اور یہاں پر بھی سیڈ کے پلے نہیں پڑتا کیا 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 چل کیا رہا ہے اور کیوں چل رہا ہے پھر سے ان چینج ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں ٹرین میں بیٹھے سیڈ کو جو کہ اب بڑا ہو چکا تھا میڈ کار اکیڈیمی میں جانے کے لیے اور وہ وہی پہ جاتا ہوا من میں سوچ رہا تھا آلفا اور باقی لڑکیوں کا کہنا تھا کہ کلٹ آف ڈیابلوز کے ارگنائزیشن بہت ہی بڑی ہو چکی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ اس کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں بٹ میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ سبھی لوگ اب بڑے ہو چکے ہیں یہ کلٹ ورٹ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ لوگ اس بکواس میں رہ کر فز چکے ہیں اور اب خودزاد ہو کر اپنی زندگی جینے کے لیے چاہ رہے ہیں ان کا پکا یہی مطلب تھا بٹ ویہلما نے بلیم بھی نہیں کر سکتا میری پچھلی زندگی میں بھی یہی سین تھا بڑے ہوتے ہوئے سبھی لوگ اپنے ہیروز کے بارے میں بھول جاتے ہیں پر پھر بھی میں اکیلا ہی تھا اور پھر ہمیں سیڈ کی پاسٹ لائف کا سین دکھایا جاتا ہے کہ کیسے میجک کے لالچ میں وہ بار بار اپنے سر کو پتھر سے مارا رہا تھا اور ایسے ہی بھاگتے بھاگتے وہ راستے میں چل رہے ٹرکوں سے ٹکرا جاتا ہے اور ایسے ہی وہ اپنی پچھلی زندگی میں مرا تھا اور یہاں پر سیڈ اپنے مل میں فیصلہ لیتا ہے جہاں جو مرضی ہو جائے میں آمنان صندر شاڈو تو بن کہہ رہوں گا اور پھر وہ فائنلی میٹکار کینڈم کے رویل کیپٹل میں پہنچ جاتا ہے اور یہ جگہ بہت ہی بڑی تھی اور یہاں پر دس لاکھ سے بھی زیادہ سیٹیزن تھے اور فائنلی سیڈ بھی پندر سال کا ہو چکا تھا اور اپنی بہن والی سکول میں ہی داخل ہوا تھا جو کی ایک بہت ہی بڑا سا انسٹیٹیوشن تھا جہاں پر کافی اچھے اچھے جگہ سے سٹورنٹس آ رکھے تھے اور سیڈ تو وہاں پر جاتے ہوئے بھی ایک بیکگراؤنڈ کریکٹر بن رکھا تھا اور پھر سیڈ اپنے روم سے نیچے جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اس کے دو دوستوں کو جو کی اس کے بالوں کا مزاک اڑاتے ہیں اور سیڈ نے ایسے دوست جہاں پوچھ کے سیلیکٹ کیے تھے کیونکہ شکلوں سے یہ دونوں بیکگراؤنڈ کریکٹر لگتے تھے اور ایک کا نام تا سکیل اور ایک کا پو اور پھر وہ تینوں فٹا فٹ بات کر سوا کی ٹرین پکڑ لیتے ہیں جہاں پر دبا کی بھیڑا رکھی تھی اور سیڈ کے دوست بات کر رہے تھے کاش یہ لوگ ہمیں بھی اپر کلاس کے بچوں جیسے اچھی جگہ پر رہنے دیتے ہیں بٹ سیڈ انہیں بتاتا ہے اگر نہ میری بین جیسے ہونہ سٹورنٹس بن جائیں تو وہ ہمیں اچھے جگہ پر رہنے دے سکتے ہیں لیکن اس کے لیے انہیں بہت ہی میند کنی پڑے گی جیسے بوشن فیسٹیبل میں چیمپیار بننا اور من میں تو سیڈ بہت ہی خوش تھا کہ وہ بلکل ایک بیکگراؤنڈ کریکٹر کی طرح ایکٹ کر رہا تھا اور سیڈ کا دوست کل اسے کہتا ہے تمہیں یاد ہے نا کل کے ٹیسٹ میں جس کے سب سے کم مارکس آئے تھے وہ کیا کرے گا اور یا سب سے کم مارکس سیڈ کے آئے تھے اور اس کی پینلٹی تھی سکول کی سب سے پاپلر لڑکی کو کنفیس کرنا اور افکارس ریجیکٹ ہونے کے بعد اپنا دل ٹڑوانا اور سیڈ بھی یہ بیکگراؤنڈ کریکٹر ایونٹ ہمیشہ سے ایکسپیرینس کرنا چاہتا تھا اور پھر وہ فائنلی سکول میں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں راستے میں وہ لڑکی بھی مل جاتی ہے جسے سیڈ کو کنفیس کرنا تھا جس کا نام الیکشیا تھا اور وہ ایک پرنسس تھی اور ایک لڑکا تو اسے اولری کنفیس کر رہا تھا بات الیکشیا تو اسے ساپ ساپ منہ کر دی رہی ہے جس سے اس لڑکی کا دل پورا ٹوٹ جاتا ہے اور سکیل سیڈ کو کہتا ہے دیکھو یہ ہے پرنسس پر اب یہ زین کو دیکھنے کے بعد پیچھے مٹھڑنا بات سیڈ تو اسے کہتا ہے چنتہ مت کرو میں نے پوری راجزوچ کر ایک طریقہ نکالی لیا ہے لیکن من میں تو وہ کہہ رہا تھا دیکھتے رہو دنیا کا سب سے بیکراؤنڈ کریکٹر جیسا کنفیسن اور پھر فائنلی شام کے وقت وہ الیکشیا کو بلا کر اسے ایک بیکراؤنڈ کریکٹر کی طرح کنفیس کرنے لگتا ہے پریس پریس اس الیکشیا میں آپ کو پسند کرتا ہوں کیا آپ میری گل فرنڈ بنوگی اور یہ کرنے کے بعد تو وہ تو بہتے خوش تھا یہ ایک دم پرفیکٹ تھا یہی تو وہ بیکراؤنڈ کریکٹر ہے جو میں میرشا سے بننا چاہتا تھا اب بس مجھے اس کے منع کرنے کا انتظار کرنا ہے لیکن الیکشیا تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اس کے کنفیسن کو ایسیپٹ کر لیتی ہے اور یہ سب سیڈ اور اس کے جھاڑیوں سے جھانک رہے دوستوں کے پل لینے ہی پڑتا کہ آخر سیڈ ایک بیکراؤنڈ کریکٹر سے ایک روم کوم پروٹیگنس کے روٹ پر کیسے چلا گیا اور پھر اگلی دن سکول میں سب ہی لوگوں سے گھو رہے تھے کیونکہ رومرز تو فیل چکے تھے کہ پرینسس الیکشیا کا اب ایک بائی فرنڈ ہے جو کی حد سے زیادہ ہی پلین ہے اور یہاں پر سیڈ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ یہ سب بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کے دوست بھی ایکری کرتے ہیں کہ سیڈ کہیں سے بھی پرینسس الیکشیا کے ساتھ ڈیٹھ کرنے کے قابل نہیں تھا اور سیڈ نے بتاتا ہے مجھے پکا لگ رہا ہے کہ آپ اور کوئی نہ کوئی چکر تو ہے میرا مطلب ہم دونوں الگ الگ دنیا کی جیو لگتے ہیں اور وہ لوگ یہ الٹی سیدھی باتیں کری رہے تھے کہ تبھی الیکشیا بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور سیڈ کو اگلی کرسی پر دھکیل کر اس کی والی سیڈ پر بیٹھ جاتی ہے اور اس کی میڈ اس کا ہائی کراسٹ کا کھانا لاکر بھی اسی ٹیبل پر رکھتے تھی ہے اور سیڈ اس کے کھانے کی تعریف کرتا ہے جس پر الیکشیا بتاتی ہے کہ وہ اپنے اس کھانے کو کبھی بھی فینش نہیں کر پاتی جو سن کر سیڈ اس کا کھانا اٹھا کر کھانے لگتا ہے اور الیکشیا اس کی اس حرکتوں کو دھیان سے دیکھ رہی تھی اور سیڈ اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے کیسا تھا کیسی لگی میری یہ حرکتیں میں سیکھا ہوں گا مجھے دھوکہ دے دیا آپریشن لیکن الیکشیا مسکراتے ہوئے اسے کہتی ہے میں نے سنا تھا کہ تم شام کو رویل بوشن کے لئے تلوار بازی پریکٹس کرتے ہو تو میرے خیال سے وہ کلاس ہم دونوں کو ساتھ میں لینے جائیے بٹ سیڈ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ سب سے لوہر سیکشن نائن میں ہے بٹر الیکشیا اسے بتاتی ہے جنتا مت کرو میری وجہ سے تمہارے لئے سیکشن وان میں بھی جگہ بن گئی ہے اور یہی پر سیڈ کا مجھے دھوکہ دے دے آپریشن ختم ہو جاتا ہے اور پر شام کے بعد سیکشن وان میں سیڈ اپنے آپ کو سب سے انٹریڈیوز کرواتا ہے اور اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے سیکشن وان کے ایڈوائزر مسٹر زینون تلوار وازی کے اوفیشل رویل انسٹرکٹر ہے اور باقی لوور سیکشن سے الٹا یہاں کا اورہ بھی کمال کا ہے اور زینون سبی کو بتاتا ہے تم جانتے ہوگے رویل بوشن سٹائل جو ہم یہاں پر سیکھتے ہیں ایک اوریجنل سٹائل ہے اور آج سے سیڈ بھی تمہارا ایک نیا دوست ہے ہم نے پہلے بہت ہی مشکلیں صحیح ہیں بڑا الیکشیا کی بہن دارک نائٹ پرینسس آئریس کے بدولت ہم اب ترڈیشنل بوشن کی برابری کر سکتے ہیں دوسرے شبدوں میں کہوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو تم کافی چیزیں پا سکتے ہو تو سیڈ اب بتاؤ تمہارے پاس کتنی طاقت ہے اور فرس عجیب سی سپیچ کے بعد سبھی لگ پریکٹس کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہاں پر سیڈ پریکٹس کر رہا تھا پرینسس آئلیکشیا کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے من میں سوچ رہا تھا آئلیکشیا کے اٹیکس کبھی بھی لیڈ نہیں کرتے اور اس کی مومنٹ بھی کافی سلو ہے اور نہ ہی وہ میجک ہی اوز کرتی ہے پہلے مجھے لگا تھا کہ یہ میری برابری کرنے کی کوشش کر رہی ہے پر ایسا بلکب بھی نہیں ہے اس پریکٹس کا گول ہے وار کرنا یا ان کے بھی کاؤنٹر کرنا اور پہلے اگر میں یاد کروں تو لیڈسن سے پہلے آلیکشیا میرے سٹریچز بھی کوپی کر رہی تھی آلیکشیا کی ٹیکنیکس اچھی ہوتے ہوئے بھی ایک تم کھالی ہے ہاں ایک تم سادھارن اور پوری دنیا اسے اس کی بہن سے کم مانتی ہے آئرز جو کہ ابھی کنڈم کی سب سے شکتشالی ڈاک نائٹ ہے پر آلیکشیا کے کھالی اٹیکس بھی اس کے محنت کا ایک نتیجہ ہے یہ پروف ہے کہ اس نے ہر ایک سکل کو ٹائم ٹو ٹائم سیکھنے کے کوشش کی ہے اور پھر تب ہی ان کا میچ ختم ہو جاتا ہے اور آلیکشیا سٹ کو بتاتی ہے تمہاری تلوار بازی کا طریقہ کافی اچھا ہے پر مجھے یہ پسند نہیں کیونکہ اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ میں آئینے میں دیکھ رہی ہوں اور پھر وہ زینون کو جھا کر بتاتی ہے کہ وہ آج سے سٹ کی گل فرنڈ ہے اور دراصل جکر کیا تھا کہ آلیکشیا کی ارینج میریج زینون کے ساتھ رکھی گئی تھی اور اسے لئے اس نے جان پوچھ کر سٹ کا کنفیشن ایسرپٹ کر لیا تھا تاکہ وہ کچھ بھی بہنہ لگا کر اپنی اس ارینج میریج کو توڑ پائے اور یہ سب باتیں سمجھتا ہوا ہے سٹ ہمیشہ کی طرح ایک بیکراؤنڈ کریکٹر کی طرح وہاں سے چل پڑتا ہے اور پھر شام کے وقت ہم ان دونوں کو ساتھ میں دیکھتی ہیں اور آلیکشیا کی سارے باتیں سن کر سٹ کہتا ہے تو سیمپل طریقے میں میں تم مسٹر زینون سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اس لئے تم نے میرے جیسا ایک لوکلاس کا بندہ چوس کیا جیسے تم ہم آسانی سے کنٹرول کر پاؤ پر مجھے ماف کرنا میں ہورا ٹینشن اٹرکٹ نہیں کرنا چاہتا آلیکشیا سے تانہ مارتی ہے اوہ ایک بائفرنوں نے کے باپ جود بھی تم کیسی باتیں کرتے ہو مسٹر سیڈ جس نے کنفیشن کیا کیونکہ وہ ایک شرط میں ہار کیا تھا آلیکشیا بتاتی ہے کہ اس نے سارا سچ سیڈ کے دوستوں سے نکلوا لیا تھا اور یہ بھی کہ اسے جوال لڑکیوں کے دلوں کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے اور اگر یہ با سکول میں فیل گئی تو سیڈ کی نورمل زندگی بلکل برپاد ہو جائے گی اور وہ سیڈ سے پوچھتی ہے کہ اس کا چہرہ اتنا ایریٹیٹیٹڈ کیوں لگ رہا تھا جو سن سیڈ کہتا ہے میرا چہرہ گھوم ہے کیونکہ میری آتما بھی گھوم رکھی ہے پر تمہارے جیتے نہیں اور پوری بات نہ سن پاتی ہے الیکشیا اپنی بات کو کنڈینیو کرتی بتاتی ہے جو بھی ہو آج سے تمہیں میرے بوائی فرنڈ کے ایکٹنگ کرنی پڑے گی جب تک وہ بندہ مجھ سے ہار نہ مان لے تمہیں بس مجھے تھوڑا ٹائم دینا ہے باقی سب کچھ میں خود ہی سنبھال لوں گی اور سیڈ کہتا ہے مجھے اس کہانی کا انڈ صحیح نہیں لگ رہا لیکن تبھی الیکشیا ایک سونیک کو کوئن کو نکال کر سیڈ کی طرف فینکتی ہے اور اس زمین پہ پڑے کوئن کو دیکھ کر سیڈ الیکشیا کو کہتا ہے واہ کیا تمہیں میں اس طرح آدمی لگتا ہوں جیسے تم پیسو سے خریج سکتی ہو اور الیکشیا کہتی ہے ہاں تم لگتی ہو تو تم نے بلکل صحیح سوچا اور سیڈ اس کوئن کو اٹھاتا ہی ہے کہ الیکشیا اس کی طرف ایک اور کوئن فینکتی ہے جسے پکڑتا ہوا سیڈ اپنے مند میں سوچ رہا ہوتا ہے میرے ماں باپ مجھے اتنے پیسے نہیں دے دے جس سے میں اپنے امنیس اور شیڈو آپریشن پر کھرچا کر پاؤں تو میں اس چانس کو کیسے جانے دے سکتا ہوں اور تب ہی الیکشیا سیڈ کو کتوں کی طرح پیٹ کنے لگتی ہے اور اس کا نام بھی پوچی ڈال دیتی ہے اور ایسے ہی الیکشیا کے ساتھ سیڈ کا رشتہ کچھ ٹائم کلیس جاری رہتا ہے کہ سارا دن سکول میں بھی وہ الیکشیا کے ساتھ رہتا ہے اور سارے لوگ یہ تو جانتی تھے کہ پرنسس الیکشیا کا ایک بورفرنڈ ہے پر شام کو الگو کر سیڈ واپس اپنے بیکرانڈ کریکٹر کا رول کر پاتا تھا اور الیکشیا نوٹس کرتی ہے کہ زینون نے تو ابھی تک اس پہ ہر نہیں مانی تھی اور پھر شام کے وقت وہاں سے گھر جاتے ہوئے الیکشیا سارا ٹائم چھوگ لیا یا پھر زینون کے بارے میں کمپلینٹ کرتی رہتی تھی اور سیڈ بھی اس کی باتوں پر روبورٹ کی طرح یس یس کرتا رہتا تھا اور پھر ایک شام کو جب وہ دونوں ساتھ میں آئس کریم لے کر کھا رہے ہوتے ہیں سیڈ الیکشیا سے پوچھتا ہے ویسے تو میں مسٹر زینون کے شاد شاد شادی کھانے میں پروبلم ہی کیا ہے میرے کھیل سے تو وہ بندہ کافی صحیح رہے گا بٹل الیکشیا بتاتی ہے مجھے اس کی ہر ایک چیز سے نفرت ہے جوسن سیڈ کہتا ہے پر وہ دیکھنے میں سندر ہے اور اس کے پاس دولت اور شورت ہے ساتھ میں وہ کافی پوپلر بھی ہے بٹل الیکشیا بتاتی ہے یہ صرف باہر سے ہی ہے لوگوں کی نظروں میں کوئی بھی پرفیکٹ بن سکتا ہے اور سیڈ کے کچھ بولنے پر ہی وہ اس کے موہ میں اپنی آئس کریم ٹھوس دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ جو بھی ہو میں باہر کے دکھاوے سے کسی کو جج نہیں کرتی بلکہ ان کی گلتیوں سے اور اس لیے تو تم بلکل صحیح ہو جو کہ بلکل صدارن اور گلتیوں سے بھر رکھا ہے وہ بھی بھی نہ کسی ٹیلنٹ کے ساتھ اور اس کے آئس کریم کو واپس کرتا سیڈ کہتا ہے بل ٹھینکی میری تعریف کے لیے پر کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ مسٹر زینون کی کمیاں کیا ہیں بٹل الیکشیا بتاتی ہے کہ اس کے کوئی بھی گلتیاں نہیں ہیں اور یہی بات تو گلت لگتی ہے کیونکہ زندگی میں کوئی ایسا انسان نہ ہوگا کہ جس میں کوئی کم ہی نہ ہوں اور اگر ایسا کوئی ہے تو وہ یا تو جھوٹا ہوگا یا تو پاگل اور پھر تب ہی وہ سیڈ کو اس کا آج کا توفہ دیتی ہے جو کہ افکوس تھا ایک سونے کا سکہ اور پھر ایسے ہی دو ہفتے بیٹنے کے بعد ہم ان دونوں کو شام کے وقت پھر سے ٹرین میں بیٹھا وہاں سے گھر جاتا دیکھتے ہیں اور الیکشیا سیڈ کو کہتی ہے تمہاری تلوار بازی بہت ہی عجیب ہے تمہیں بیسک ذاتیں ہیں لیکن اس کے آگے کا کچھ بھی نہیں اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی میں اپنی نظروں کو ان سے نہیں اٹھا سکتی پر مجھے پھر بھی اس سے نفرت ہے اور سیڈ اس سے پوچھتا ہے آج تمہیں کیا ہو گیا تمہاری تلوار بازی آج کافی عجیب تھی جو سون الیکشیا اسے بتاتی ہے کہ اپنی پوری زندگی وہ اپنی بہن آریز جتنا شکتی شالی ہونا چاہتی تھی بٹ وہ کبھی بھی ان کے لیول تک نہیں پہنچ پائی کہ تمہاری تلوار بازی کا طریقہ بھی میرے جیسا ہے بڑک سیڈو سے بتاتا ہے بہر مجھے نہیں لگتا کہ یہ بری بات ہے مجھے تمہارا تلوار بازی کا طریقہ پسند ہے ان الیکشیا بتاتی ہے کہ یہ بات پہلے بھی کسی نے اس سے کہی تھی جب وہ بوشن فیسٹیبل میں بہت بری طرح سے ہاری تھی اور وہ کہتی ہے آخر وہ میرا طرد کیا ہی جان سکتی ہے کہ میں کتنا لاچار محسوس کر رہی تھی اور میں تب ہی سے اپنی تلوار بازی سے نفرت کرتی آئی ہوں جو سن سیڈو سے بتاتا ہے میں کوئی خاص اچھا انسان نہیں ہوں اگر دنیا کے کسی ہوت طرف ایک حادثہ سے لاکھ لوگوں کی جان بھی چلی جاتی ہے اس سے مجھے گھنٹا فرق نہیں پڑے گا پر کچھ چیزیں ہیں جن سے مجھے فرق پڑے گا اور وہ چیزیں لوگوں کی نظر میں بری ہو سکتی ہے پر میرے لیے وہ سب سے قیمتی ہے اور اس لیے مجھے تمہارے تلوار بازی کا طریقہ پسند ہے اور یہ سنتے ہی الیکشیا سیڈ کی طرف اپنی تلوار کر دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آخر سیڈ اسے کیا بتانا چاہتا ہے اور سیڈ بتاتا ہے میں بس کہہ رہا ہوں کہ اگر لوگ ان چیزوں کا مزاگ اڑائیں جو مجھے پسند ہے تو مجھے گصہ ہوتا ہے اور پھر تب ہی ٹرین کے رکتے ہی الیکشیا سیڈ کو الویدہ کر کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور یہی سے سیڈ کا اس کے ساتھ والتو کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اور اگلے دن وہ یہ بات اپنے دوستوں کو بھی بتا دیتا ہے جو کہ اس پر اس بات سے گصہ تھے کہ سیڈ نے اس کے ساتھ دو ہفتے ڈیٹنگ کرنے کے باوجود بھی اس کے ساتھ کس تک بھی نہیں کر پایا اور تب اسکول کے باہر پہنچ کر زینون اور باقی گارڈز انہیں گھیڑ لیتے ہیں اور زینون اسے بتاتا ہے تو میں پتہ ہوگا کہ کل سے پرنسل سلیکشن نہیں ملی نائٹس ہارے ایک جگہ تلاش کر رہے ہیں اور مانا جا رہا ہے کہ یہ ایک نائپنگ دی اور کیونکہ لاز میں وہ تمہارے ساتھ گئی تھی تو تمہیں ہی اپنا دی مانا جا رہا ہے اور سیڈ اس پوری جگہ ہی کٹھے ہوئے نائٹس کو دیکھ کر سامجھ جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑی مشکل میں تھا جس کے بعد سین چینج ہوتا ہے ہم ملیکشیا کو جاگتے دیکھتے ہیں ایک پریزن جیسی جگہ میں اور وہ نوٹیس کرتی ہے کہ اس کے ہاتھ اور پیروں میں میجک کو سیل کرنے والی چینز ڈال رکھی تھی اور تب ہی اسے اپنے پاس سے کسی کی آواز دونائی دیتی ہے جو کی ایک میوٹن جیسا مونسٹر تھا یعنی ایک ایسا انسان جو کی مونسٹر بن چکا ہو لیکن اسے بھی میجک سیلیک چینز سے باندھ رکھا تھا اور تب ہی وہاں پر ایک سائنٹس آتا ہے جو کی کوئی شبدوں کا جاب کیے جا رہا تھا شاہی کون آخر کار آخر کار میرے بار شاہی کون ہے شاہی کون شاہی کون شاہی کون شاہی کون بٹ الیکشیا تو بلکل شاند ہوئی اس سے پوچھتی ہے ہلو تو کیا تم میرے کٹناپر ہو بٹ وہ بندہ تو انجیکشن سے اس کا کھون نکالتا بٹ شاہی کون شاہی کون رٹی جا رہا تھا اور الیکشیا اسے پوچھتی ہے کیا میں کوشن پوچھتی ہوں کیا آخر تم میرے کھون کا کیا استعمال کروگے جس میں وہ ماد سائنٹس بتاتا ہے تمہارا کون شیطان کا کون 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 ہے میں اس سمعے میں پھر سے شیطان کو زندہ کروں گا جو سنے الیکشیا کہتی ہے واہ کیا پیاری بات ہے الگ بات مجھے سمجھ نہیں آئی اور دوسری طرف گینڈا میں ہم دیکھتے ہیں کہ سٹ کو باندھ کر پوری طرح سے پیٹا جا رہا تھا اور وہ گارڈ بھی اسے مارتے ہوئے کہتا ہے بتاو تم ہی ہونا جس نے یہ کیا ہے میں ایک پار اور پوچھوں گا پرنسس الیکشیا کہاں پر ہے لیکن یہاں پر سٹ تو اپنے مل میں سوچ رہا ہوتا ہے یہ شاری ریک در تو میری لے کچھ بھی نہیں لیکن جو بڑی بات ہے وہ ہے لیکن تب ہی وہ گارڈ سٹ کو مارتے ہوئے کہتا ہے موہ بن کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا ہمیں سب کو سچ بتاؤ اور سٹ سوچ رہا ہوتا ہے یہ انٹیروگیشن تو بلکل تاسک ہے یہ بلکل فلموں کے بیکراؤنڈ کریکٹر کی طرح ہے لیکن میں انہیں مجھ سے آگے نہیں نکلنے دے سکتا اور پھر وہ سولجر بھی آ گیا کر سیڈ کو اور بھی ٹورچر کرنا شروع ہو جاتا ہے اور سیڈ ایکٹنگ کٹا ہوا چلاتا ہے پلیز پلیز مجھے جانے دو پلیز پلیز مجھے ماننا مت اور باہر سے زندگی کی بھیگ مانگتا اپنے من میں وہ کہہ رہا تھا دیکھا میں ہوں تم سے بھی پرفیکٹ بیکراؤنڈ کریکٹر لیکن پھر بھی آ کر یہ سب چیزیں کتنے کروڑ دیر تک چلنے والی ہیں اور دوسری طرف الیکشیا کہہ رہی تھی انہوں نے میری تلاش کرنا کبکی شروع کری دی ہوگی اور اپنے سامنے اس خون بڑھتے ہوئے ماد سائنٹس کو وہ کہتی ہے مجھے اچھا لگے گا اگر تو میرا زادہ کو نہ لو کیونکہ میں ابھی مرنا نہیں چاہتی اور وہ سائنٹس بھی بتاتا ہے کہ اسے زادہ سے زادہ خون چاہیے تو اس لئے وہ پکا رکھے گا کہ الیکشیا اور بھی ٹائم تک جی پائے اور پھر انجیکشن لگا تھا وہ کچھ باتیں چلانے لگتا ہے یہ سب ایسا نہیں ہونا تھا اگر صرف وہ بیوکوف نہ ہوتے تو انڈالیکشیا اسے بتاتی ہے کہ اسے بھی بیوکوفوں سے نفرت ہے اور ماد سائنٹس بتاتا ہے انہوں نے میری لیپورٹی کو بھی تبھا کر دیا میری ریسارچ جس کے میں اتنا آگے پہنچ چکا تھا مجھے مجھے وہ قتم کرنی ہوگی مجھے مہتیا چاہے گا انڈالیکشیا بھی اس کی بات کا افسوس کرتی ہے انڈ وہ سائنٹس بلکل گصہ ہوتے ہوئے اس پاسی بننے ڈیمون کو جا کر زور زور سے لاتے مارنا شروع ہو جاتا ہے انڈالیکشیا یہ دیکھ کر اسے کہتی ہے مجھے لگا تھا کہ تم میرا خون نکالنے والے ہو انڈ یہ سن کر وہ بندہ بھی اس ڈیمون کو مارنا بند ہو جاتا ہے انڈ پھر وہاں سے جا کر ایک باؤل کو پکڑ کر انڈالیکشیا کی پاس لے آتا ہے انڈ اسے بتاتا ہے تمہارے خون کا لیول گر چکا ہے کیونکہ میں تمہیں کھلانا بھول کیا انڈ پھر زبردستی وہ کھانا اسے کھلانے لگتا ہے انڈ اس سائنٹس کی یہ ساری حرکتوں کو وہ ڈیمون بہتی دھیان سے دیکھ رہا تھا انڈ یہاں اکیڈمی میں ہم دیکھتے ہیں کہ زینون آئیریس کے کہنے پر اسے ملنے آتا ہے انڈ انہیں بتاتا ہے پرینسس آئیریس آپ کی مدد کرنا تو میرا فرض ہے کیونکہ یہ میری بھی گلتی ہے اُتھ ساتھ سے کہونی دینے کو بٹ آئیریس اسے بتاتی ہے کہ یہ چیز کسی کی بھی گلتی نہیں تھی اور ابھی کون کا پہلا مقصد تھا الیکشیہ کو بچانا انڈ زینون کہتا ہے بجانتا ہو کی زیادہ چانس ہے کہ اسے سیٹ کاغینو نام کے سرنے کے نیپ کیا ہے پر اس کسکل ناول کو جان کر اگر وہ پرینسس الیکشیہ کو اٹیک بھی کرتا مجھے نہیں لگتا کہ وہ انہیں حراب آتا اور پانس دین کی پوشتاج کے بعد بھی اس نے ہمیں ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا بٹ آئیریس بتاتی ہے کہ وہ اسے چھوڑنے کے بعد بھی مونیٹر کرنا جاری رکھیں گے کیونکہ وہ خود بھی اپنی بین کے کسی دوست پر شک تو نہیں کرنا چاہتی تھی بٹ ان کے پاس کوئی بھی چوئیس بھی نہیں تھی کیونکہ وہ خود بھی اپنی بین کو ڈونڈنے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ بھلے ہی باقیوں سے کافی زیادہ شکتی شالی ہو بٹ ایک پریززز ہونے کی وجہ سے وہ بھی سبھی کا ٹارکٹ بنتی تھی اور زین انہوں نے کہتا ہے بچانتا ہوں کہ آپ کو برا محسوس ہو رہا ہوگا پر اگر آپ کو مدد چاہیے ہوگی تو میرے کو بتا دینا اور تب ہی آئیریس نوٹیس کرتی ہے باہر سے زور زور سے آ رہی آوازوں کو اور کھڑکی پر جا کر وہ دیکھتی ہے کہ سٹ کی بین کلیر سٹ کو بچانے کے لیے اندر جانے کے کوشش کر رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر ایک رویل فیملی سے ایک لڑکی آتی اسے بتاتی ہے کہ وہ کلیر کو بینہ پرمیشن کے اندر نہیں جانے دے گی بٹ کلیر تو یہاں بھی نہیں مانتی اور اندر جانے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ اسی میں وہ لڑکی اسے زوردستی روکنے لگتی ہے اور دور سے کلیر کا اپنے بھائی کے لیے پیار دیکھ کر آئیریس کو بھی اپنی بہن کے ساتھ بٹائے گئے اچھے پل یاد آنے لگتے ہیں کہ پہلے جب وہ تلواروں کو بڑا کری ایک دوسرے کو بہت ہی اچھے سے سمجھ پاتے تھے بٹ اب یہ چیزیں بدل چکی تھی اندر انہیں تو اب بات کے ہوئے بھی کافی ٹائم بیچ چکا تھا اندر وہ باہر سے یہ آواز سنتی ہے فیٹ کرو سیڈ تمہاری بہن تمہیں بچانے آ رہی ہے لیکن اب سبی کے سبی گارڈ سے اسے پکڑ لیتے ہیں اندر وہاں الیکشیا کے برے حال تھے تو یہاں سیڈ کو بھی اس جگہ سے باہر اٹھا کر فینکا جاتا ہے اندر فائنلی ازاد ہوا سیڈ شام کی ورک ٹرین میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا وہ اپنے گاہو کو تو بھی ہیل کر سکتا ہوں لیکن ایک بیکراؤنڈ کریکٹر ایسا کیوں کرے گا اندر وہ دیکھتے ہیں کہ نائٹس ابھی بھی اس پر نظر رکھے ہوئے تھے اندر فائنلی ٹرین کے رکھنے پر وہ وہاں سے اٹھ کر جانے لگتا ہے اندر اس کے پاس ایک گزرتی ایلفہ اسے بعد میں ملنے کا میسج دیتی ہے اندر سیدھا اس کے پیچھا کرے نائٹس کو پکڑ لیتی ہے اندر فر اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے ہی سیڈ بستر میں بیٹھے ہوئی پاتا ہے ایلفہ کو جو کی وہی پر اس کا انتظار کر رہی تھی اندر سیڈ بھی اس کا ویلکم کرتا ہے اندر ایلفہ سیڈ کو ایک برگر دیتی ہے اندر سیڈ اسے کہتا ہے اور شکریہ ایلفہ اور ساتھ ہی ہماری ارگنائزیشن کا انفلنس اب کافی زیادہ ہو گیا ہے ہم ابھی کلچ اتنے شکتی شالی تو نہیں ہے لیکن ہماری گروت کافی اچھی چل رہی ہے لیکن سیڈ تو اپنے مند میں سوچ رہا تھا مجھے پکا پتا ہے کہ یہ سبھی لوگ اپنی نارمل زندگی جی رہے ہیں پر کبھی کبھار یہ میری اس گیم میں ساتھ دینے آ جاتی ہیں اور میں اس کا بھوتی شکر گزار ہوں اور پھر وہ حرام سے بستر میں لیڑ جاتا ہے کہ تبھی ایلفہ اس کا ایک دم قریب آتی اسے کہتی ہے اگر چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں تو اس کرائیم کا نام تم پر لگ جائے گا اور یہ بات پکی ہے پرینسز کو کڈناپ کرنے والا اور کئی نہیں بلکہ کلٹی تھا کیونکہ رویل فیملیز کے خون میں ہیروز کا خون زیادہ دھوڑتا ہے اور سیڈ پوچھتا ہے کہ کیا الیکشیا ابھی بھی زندہ ہے جس پر ایلفہ بتاتی ہے کہ اگر الیکشیا مر گئی تو وہ ہور خون نہیں نکال پائیں گے اور اس کی یونیفوم اتارنے میں مدد کرتی کہتی ہے مجھے اتنا تو نہیں پتا کہ تم پرینسز کے ساتھ رومانس کیوں بنا رہے تھے پر میں جانتی ہوں کہ تمہارے کندو پر کتنا بوجھ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم ہم پر تھوڑا اور یقین رکھو اور اس کیس کو سولف کرنے کے بعد تم مجھے بھی ایک برگر کھلاوگے اور تب تک لئے شاند بیٹھے رہو دیار ہونے کے بعد میں بتا دوں گی اور یہ سب کیا کرواں سے جانے لگتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اسے ان دو آدمیوں کا کیا کرنا چاہیے جنہوں نے اسے انٹروجیٹ کرتے ہوئے ماننے کے مزے لئے تھے بٹ زیڈ اسے کہتا ہے انہیں کچھ مت کرنا وہ تو بس اپنا کام کر رہے تھے اور وہ جاتی ہوئی اسے یہ بتاتی ہے کہ ڈیلٹا بھی یہاں پر آ رکھی ہے جو کہ زیڈ کو کافی مس کر رہی تھی اور دوسری طرف ہم پرنسس الیکشیا کو بری حالات میں دیکھتے ہیں اور نہ جانے اس کے شریف سے کتنا کرخون نکالا جا سکا تھا اور یہاں پر زیڈ پوری تیاری کر کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے اپنے ہر ایک جگہ سے اکٹھے گئے سمان کو ایک تم پرفیکٹ طریقے سے سجا کر اور اس کا کمرہ تو بلکل راجہ والا لگ رہا تھا اور وہ اپنے من میں سوچ رہا تھا میں نے یہ سمانی کٹھا کرنے کے لئے کتنی میند کی ہے لٹیروں کو لوٹنا اور زمین پر پڑے سیکھوں کو اٹھانا پر یہ سب میری ایمنیسن شیڈو کی کولیکشن کو پورا کرنے کے لئے تھا اور فائنل ٹیچ کے لئے وہ آج کہہ گئے لیٹر کو بورٹر پر نیچے رکھ دیتا ہے اور پھر رات ہوتے ہی جب بیٹا وہاں پر آتی ہے وہ کمرے کا درواسہ کھولتے ہی اس جگہ کو دھیار سے دیکھتی ہے جو کہ یہ ایک دم انٹیک لگ رہی تھی اور تب ہی اسے سیڈ کی آواز آتی ہے تائم آ چکا ہے اور یہ رات پر چھاموں کی دنیا ہے اور پھر اس وائن کو پینے لگتا ہے جس سے بیٹا تو ایک دم انپریس ہو چکی تھی اور وہ سیڈ کو بتاتی ہے سب کچھ تیاری میں چل چکا ہے اور لیڈی آلفہ کے اوڈر پر ہم نے سب ہی پرسنل کو رویل کیپٹل میں بلایا ہے اور ٹوٹل میمبر کی نمبر 114 ہیں اور بیٹا اسے اس بات کی مافی مانگتی ہے کہ وہ اس سے زیادہ میمبرز کو نہیں بلا پائیں لیکن بات سے بلکل انجان سیڈ کہتا ہے کیا تم نے ایکسٹرا لوگ ہائر کر لیاں کیا آہ کچھ بھی نہیں اور بیٹا سیڈ کو اپنا پلان بتاتی ہے کہ وہ ڈیابلوس کے کلٹ پر حملہ کریں گے جو کی کیپٹل میں چھپے ہیں اور فیل رکھی ہے اور پرینسس الیکشا کی میجک کی سرچ کر کر وہ اسے بھی واپس دھونڈ لیں گے اور گامما ایلپا اور بیٹا ایک ٹیم میں ہوگی اور ایپسیلن پیچھے سے چارج لے گی اور ڈیلٹا اپنا کام کرے گی لیکن تب ہی اس کی بات کو ٹوک تھا سیڈ اسے ایک پرچے دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ بہر ڈیلٹا سے مافی مانگنا چاہوں گا پر پرلوٹ تو میں ہی کہلوں گا اور آج کی رات دنیا ہمیں جانے گی اور دوسری طرف ہم انہیں گارڈز کو دیکھتے ہیں جن کا کام سیڈ پر نظر رکھنے کا تھا بہت اصل میں وہ لوگ بھی الیکشیا کی کٹناپک میں شامل تھے اور تب ہی انہیں وہاں سے سیڈ آتا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اس کے اوپر الیکشیا کا شروع فہنگتے ہیں اور اس پر نام لگاتے کہتے ہیں اے تم پرنسز الیکشیا کے بوٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہو اور سیڈ بھی سمجھ جاتا ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور وہ گارڈز اپنی تلوار نکالتے ہوئے سیڈ کو کہتے ہیں تو میں پرنسز الیکشیا کی کٹناپک پہ ریسٹ کیا جاتا ہے بھر تب ہی وہ اپنے پیچھے دیکھتے ہیں کہ وہ بندے مرے گیرے ہوئے تھے جنہیں انہوں نے نظر رکھنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور تب ہی سیڈ ان میں سے ایک گارڈ کو وہیں پر مار دیتا ہے اور دوسرے گارڈ کا بھی ہاتھ کار دیتا ہے اور اسے دھمکی دے رہے گارڈ کو کہتا ہے تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ صبح ہونے تک سب کچھ ختم ہو جائے گا اور پھر وہ اسے بھی مار دیتا ہے اور اسے کے پیچھے ہی کھڑی بیٹھا تو سیڈ کی یہ سب ہی حرکتوں کے ایک دم نوٹس لکھ رہی تھی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ڈلٹا کو جو کہ سب ہی کلٹ کے میمبرز کو ترفہ ترفہ کر مار رہی تھی اور لڑتے لڑتے بیلڈنگز بھی توڑ رہی تھی اور یہ بات پورے کنڈم میں بھی فیل جاتی ہے کہ ایک شیڈو ارگنیزیشن سیٹی میں تیل کا مچا رہی تھی اور پرینسس آئیریس بھی لڑنے کو جانے لگتی ہے اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں الیکشیا کو جو کہتی ہے اتنے شور شرابی کے ساتھ سونا بہت ہی مشکل بات ہے پر میں جا کر ہی خوش ہوں کیونکہ میں اس مزے کو مز نہیں کرنا چاہتی اور پھر وہ مائٹ سائنٹس بھی اکٹھا کیے گئے کھون سے بڑے انجیکشن کو لے کر اس موسٹر کو لگانے لگتا ہے اور ایسا ہوتے ہی اس موسٹر میں سے بہت زیادہ ماجیکل انہرچی نکلنے لگتی ہے اور وہ بہت بڑا ہو کر اس سائنٹس کو وہی پر مار دیتا ہے اور الیکشیا کو لگتا ہے کہ وہ اسے بھی مار دے گا بٹ وہ الٹا ان کی بندی ہوئی بیڑیوں کو کار دیتا ہے اور پھر زمین کو توڑتا ہوا وہاں سے باہر نکلاتا ہے اور پھر الیکشیا بھی وہاں پر پڑی چابی کو لے کر اپنے ہینڈ کپس کو کھول کر وہاں سے جانے لگتی ہے کہ تب ہی اسے وہی سے آتا زینون دیکھتا ہے جو اسے بتاتا ہے ہو یہ میری ہی فیسالیٹی تھی اور میں اس آدمی کو ریسرچ کے لیے فنڈ کرتا تھا اور بس اسی لیے میں یہاں پڑوں اور الیکشیا بھی شکر مناتی بتاتی ہے مجھے لگا ہی تھا کہ تمہارا دماغ صحیح نہیں ہوگا اور دیکھو میں صحیح تھی اور زینون بتاتا ہے فرق نہیں پڑتا جب تک میرے پاس تمہارا خون ہوگا پھر مجھے راؤنڈ میں ٹویل اپ سیٹ مل جائے گی اور الیکشیا پوچھتی ہے راؤنڈ کیا ہے ایک پاگلوں کا جونڈ یا پھر کچھ اور جس پر زینون بتاتا ہے وہ ٹویل اپ نائٹ جن کے پاس دولت اور شورت سب کچھ ہوگی بسے آئیریس کا خون زیادہ کام کا رہتا پر میں تم سے ہی کام چلا لوں گا اور یہ سنتے ہی الیکشیا اس پر حملہ کر دیتی ہے بڑھ اس کے حملہ کو روکتا زینون بتاتا ہے تم ہمیشہ ایک سادانہ تلوار بازی رہوگی جس پر گزہ ہوتی ہے الیکشیا ایک مووو کا استعمال کرتی ہے جو کہ اس نے اپنی بہن سے ہی کوپی کیا تھا لیکن زینون اسے کہتا ہے یہ حملہ کافی اچھا تھا پر مجھے تمہیں آنے والے راؤنڈ کے میمبر کی سکل دکھانے دو اور پھر وہ الیکشیا کے حملے کو کافی آسانی سے ڈیفلیکٹ کر دیتا ہے اور لیکشیا کو مکہ مارکر دور فینکتا ہے اور اسے بتاتا ہے تم کبھی بھی اپنی بہن جیسی نہیں بن سکتی اور تم میرے ساتھ آ رہی ہو کتا بھی وہ دنوں دیکھ پاتے ہیں پورے کالے کپڑوں میں ڈھکے ایک آدمی کو ان کے پاس آتے اور وہ نے کہتا ہے میرا نام ہے شادو جو شادوز میں چھپتا ہے شادوز کا شکار کرنے کے لیے اور زینون اسے کہتا ہے ہماری کچھ چھوٹی فیسلیٹس کو تباہ کر کر تم کچھ زیادہ ہی ہوا میں اڑ رہے ہو تمہاری ٹولی بس کائروں کا جھنڈ ہے جو بس ہمارے کمسور سپاہیوں کا شکار کر رہی ہے اور یہاں پر کلٹ کا ایک کور میمبر کھڑا ہے اور آج یہاں پر میں تمہارا شکار کروں گا میں زینون گریفی راؤنڈز کی فیچر ٹویلپ سیٹ نائٹ اف راؤنڈز کے لیے اور دوسری طرف کینڈم میں بہت ہی تیل کا مچا تھا اور فائنلی یہاں سے سارے سٹیزنز کو بھی بھار نکال دیا تھا کیونکہ یہاں پر وہی مونسٹر تباہی مچا رہا تھا اور نائٹس اس پر گولیاں تو چلا رہے تھے لیکن ان کا اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا اور پھر سبھی ڈاک نائٹس مل کر اس پر اپنی دلوار سے حملہ کرتے ہیں لیکن وہ گھاوی کچھ ہی پلوں میں ہیل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ مونسٹر واپس ان پر حملہ کرتا ہے جسے وہ نائٹس کچھ کر کر ڈوچ کر لیتے ہیں اور پھر تب ہی ہم شد پر بھاگ رہی آئیریس کو دیکھتے ہیں جو کہ اس کینڈم میں مچی تباہی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور لوگوں کے مرنے کے گصے میں وہ اس مونسٹر پر کافی تیزی سے حملہ کرتی ہے اور اس مونسٹر کو دلوار کے ساتھ میجیکل حملے کا یوز کر کر اس مونسٹر کا ایک ہاتھ ہی کاٹ دیتی ہے اور پھر اپنی دلوار کے حملے سے اسے دور پٹک کر فینکتی ہے لیکن اس مونسٹر کو تو اس سے بھی زیادہ کچھ نہیں ہوتا اور وہ اپنے ہاتھ کو بھی واپس ریجنریٹ کا لیتا ہے جو دیکھ کر آئیریس کہتی ہے تو تمہیں اس سے بھی ہیل ہو سکتے ہو تو پھر میں تمہارے ٹکڑے تینے چھوٹے کروں گی کہ تم ان سے ریجنریٹ ہو ہی نہ پاؤ اور پھر وہ اپنی پوری طاقت سے اس مونسٹر کو مار کر اس مونسٹر کو پیچھے کرتی ہے اور پھر انہی حملہ کو اس پر لگاتار مارنا شروع ہو جاتی ہے کہ تب ہی اچانک اس کے سامنے ایک لڑکی آ جاتی ہے جو کی اور کوئی نہیں بلکہ آئی دھی اور وہ اسے بتاتی ہے کیا تم دیکھ نہیں پا رہی کہ تم بس اسے بس ہوت تڑپا رہی ہو اور اس گولڈن ایلپ گرل کو اپنے سامنے دیکھ آئیریس اسے اس کا پتہ پوچھتی ہے اور ایلپا اسے اپنا نام بتاتی ہے اور اس آرہے مونسٹر کے حملے کو دوس کرتی ہے اور پھر ہم اسے ہوا میں دیکھتی ہے جو کی اس مونسٹر کو کہتی ہے تم بیچارے میں چانتی ہو کہ یہ درد کر رہی ہوگی لیکن اب تمہیں ہوت تڑپنے کی ضرورت نہیں اور پھر وہ اسے کے پاس اتنی میجیکل پاور کیسے ہو سکتی ہے اور پھر اس حملے کے ختم ہوتے ہی ایلپا کے سامنے ایک لڑکے گرتی ہے جو کی دراصل اس مونسٹر کا اصلی روپ تھی اور ایلپا اسی لڑکی کا گرا ہوا پینڈٹ اٹھا لیتی ہے اور ایسے ہی سیم پینڈٹ کو ہم نے اس ایپسوڈ 2 میں یا ایک کلٹ کے میمبر کے پاس بھی دیکھا تھا یعنی یہ اسی آدمی کی لڑکی تھی اور ایریز ایلپا کو آواز لگا کر بھلاتی ہے پر نا آتی ایلپا سے کہتی ہے کہ آڈینس کی طرح آرام سے پیچھے بیٹھ کر چپ چاپ شو کو انجوئی کرتی رہو ہم شیڈو گارڈن ہیں اور تم ہمارے راستوں سے پیچھے رہو گی اور ایسا کہتے ہی وہ وہاں سے گائب ہو جاتی ہے اور ایریز اپنے پیچھے ہوتے دھماکے کو دیکھتی ہے آخر ہر جگہ پر ہو کیا رہا ہے اور الیکشیا آخر تم ہو کہا پر اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں زینون اور شیڈو کی چل رہی لڑائی کو اور لڑتا ہوا زینون شیڈو کو کہتا ہے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں تھوڑا انڈر ایسٹی میٹ کیا میں دیکھ سکتا ہوں کہ کیسے تم نے ہمارے بیسس کو تباہ کیا ہوگا چاہے ہی وہ کوئی عام سے بیسس کیوں نہ ہوں لیکن اب میں تمہیں دکھاؤں گا فیوچر نائٹ آف راؤنڈز کی پاور اور ایسا کہتا ہی وہ اپنی میجیکل انرجی کو انلیش کرنے لگتا ہے اور سیڈ کو تھوڑا پیچھے کر کر اس پر لگاتار اپنی تلوار کے حملے کرنے لگتا ہے جیسے شیڈو کافی آسانی سے بلوک کر رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی میجیکل انرجی کا بھی شیڈو پر کچھ آساسو نہیں ہو رہا تھا اور بھر سانی سے اس کے اٹیک کو بلوک کر اس کے پیچھے اسے نیچے گرہ کر فینکتا ہے اور الیکشیا بھی یہ سب دیکھتی کہتی ہے یہ کافی شکتی شالی ہے اور پھر شیڈو زینون کی طرف تلوار کر اسے کہتا ہے تو کیا تم حملہ نہیں کروگے فیوچر راؤنڈز اور اس تانے سے زینون بہت زیادہ ایریٹیٹیٹ ہو جاتا ہے اور لگاتار اپنی پوری طاقت سے اس پر حملے کرنا شروع کر دیتا ہے اور ان حملوں سے آس پاس کی زمین بھی ٹوٹ رہی تھی لیکن الیکشیا وہیں پر کھڑی اپنے سامنے اس حد سے بھی زیادہ تیز چل رہی لڑائی کو دیکھ رہی تھی اور اپنے من میں سوچ رہی تھی شیڈو کی ٹیکنیک اپنی پیگ پہ ہے پر اندر ہی اندر سے اس کی تلوار بازی ایک دم سادہ رہن ہے یہ وہی تلوار بازی ہے جس کا میں بچپن میں سپنا دیکھتی آئی تھی اپنی بڑی بین جیسی ٹیلٹ کے بینہ بھی میں نے یقین کیا تھا کہ اگر میں زیادہ محنت کروں گی تم اپنی بین جیسی شکتی شالی بن پاؤں گی پر جتنی مرضی کوشش کرنے کے بعد بھی میں ان کے ٹیلٹ کو کوپی نہیں کر پائی زیادہ سے زیادہ لوگ مجھو ان کے ساتھ کمپیر کر کر بس مجھ پر ہستے تھے اور میری سادھارن تلوار بازی کا مزاق اڑاتے تھے پر میں نے پھر بھی ہار نہیں مانی یہ سٹائل ایک دم سادھارن اور بیسک سکل سے بھرا تھا لیکن پھر بھی کچھ لوگ تھے جنہوں نے الیکشیا کو بتایا تھا کہ انہیں اس کی تلوار بازی کا سٹائل پسند ہے اور الیکشیا نے پہلے کبھی اس پر یقین تو نہیں کیا لیکن ابھی یہی سٹائل شیادہ بھی استعمال کر رہا تھا اور پھر شیادہ کافی تیزی سے زینون کو کار دیتا ہے اور زینون چلاتا ہوا اس سے پوچھتا ہے آخر تم ہو کون اور اتنی طاقت کے ساتھ بھی تم اپنی اصلیت کو کیوں چھپا رہی ہو اور اس پر شیادہ سے بتاتا ہے ہم ہیں شیادہ گارڈن جو شیادہ میں چھپ کر شیادہ کا شکار کرتے ہیں اور ہمارے استطف کا صرف یہی ایک لوتا مقصد ہے اور یہ سب سن کر الیکشیا کہتی ہے ایک شیادہ گارڈن ہے اور دوسرا ایک کلٹ سے بلونگ کرتا ہے آخر یہاں پر چل کیا رہا ہے اور پھر زینون ایک میڈیسن کی بوٹل کو پکٹ کر شیادہ کو بتاتا ہے اگر تم سچ میں لڈنا ہی چاہتے ہو تو اب میں ان پیلز کا استعمال کروں گا جو انسانوں کو ان کی لیمٹ سے پار لی جاتی ہے اور اگر ایک صدارن انسان نے سکھایا وہ پکا مارا جائے گا لیکن میں نہیں اور پھر وہ ان پیلز کو کھا لیتا ہے اور ایسا ہوتے ہی اچانک اس کے شریر سے حد سے زیادہ میجیکل انرجی نکلنے لگتی ہے اور ہم اس کی آدھی ڈیمانک فارم کو دیکھ پاتے ہیں اور وہ بتاتا ہے کہ وہ تیسرا ویکنڈ ہے اور یہ بھی کہ اس طاقت کو کنٹرول کرنے والے صرف جنے گئے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ جو راؤنڈز کو جوین کرنے کے قابل ہوتے ہیں اور پھر وہ ایک اٹیک میں اپنی میجیکل انرجی کو اکٹھا کرتا کہتا ہے اور میں تمہیں دکھاؤں گا لیکن شیڈو تو اسے کہتا ہے کتنا زیادہ بھدہ دلیش ہے اور پھر زینون اس پر اپنا حملہ کر دیتا ہے لیکن شیڈو کو تو اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا اور وہ اسے کہتا ہے اگر تم زیادہ سے زیادہ اتنا ہی کر سکتے ہو تو اپنے آپ کو اولمائٹی کہہ کر اس چیز کی بیزتی تو مت کرو اور پھر وہ لگاتار زینون کو مکے مارنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی حملہ کو ڈوز کر لات مار کر اسے نیچے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے ان کے لئے آگے کوئی راستہ نہیں بچتا جو کسی کی طاقت کو بورو کرتے ہیں اور اب کھیلنے کا سمیں ختم ہو گیا ہے اور پھر شیڈو اپنی میجیکل انرجی کو ایک سرکل میں ہی کٹھا کر لیتا ہے اور الیکشیا اس کے باہر باہری ہوتی ہے اور زیادہ کو تو یقین نہیں ہوتا کہ آخر ایک اکیلے انسان کے پاس اتنا زیادہ میجیک کیسے ہو سکتا ہے اور شیڈو سے بتاتا ہے ایک لڑکا تھا جو نیوکلر بوم کو سینا چاہتا تھا اس لڑکے نے اپنے شریر اور دماغ کو کافی اچھے سے ڈاولوپ کیا پر پھر بھی کچھ ایسی اچھائیاں تھی جو وہ نہیں پاپایا پر ماں اپنے آپ کو ہر ماننے نہیں دے سکتا تھا تو کافی سالوں کی ٹریننگ کے بعد مجھے ایک سلیوشن ملا کہ اگر مجھے نیوکلر کے دماغے میں نہیں مٹنا تو سیمپلی مجھے خود ہی بس ایک نیوکلر بننا پڑے گا اور اس بات کو پاگلپن سمجھ کر زینون شیڈو پر حملہ کرتا ہے لیکن اب تو زینون کی تلوار بھی ٹوٹ جاتی ہے اور سیڈ اپنی تلوار کو اٹھا کر زینون کو اصلی اول مائٹی کا مطلب دکھانے لگتا ہے اور پھر وہ بولتا ہے اسی کٹھاوے میجیکل سرکل کے اندر ایک بہتی بڑا دھماکہ بننا شروع ہو جاتا ہے اور اپنے آس پاس کی ہر ایک چیز کو تباہ کر دیتا ہے اور دور سے آلفا بیٹا اور باقی سارے شیڈو گارڈنز بھی اور اس کے یہ بولتے ہی اس خوبصورت بیو کو انجوئی کر رہے تھے یہ جان کر کہ یہ سب ان کے ماسٹر کی کرتو تھی اور یہاں پر آئیریز بھی اپنے سامنے یہ سب دیکھ کر احران تھی اور اس دھماکے کے ختم ہوتے ہی ہم دیکھتے ہیں الیکشیا کو جو کی اپنے سامنے دیکھ رہی تھی شیڈو کے حملے کے آؤٹکم کو اور پھر وہ اپنی گری ہوئی تلوار کو اٹھا کر اپنی سادارن تلوار بازی کا استعمال کرتی ہے اور اب شیڈو کی وجہ سے وہ اپنی سادارن تلوار بازی سے نفرت اب نہیں کرتی تھی اور تب ہی اس کی بڑی بین آئیریز بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور سیدھا الیکشیا کو گلے لگا لیتی ہے اور اسے پوچھتی ہے الیکشیا شکر ہے تم ٹھیک ہو تمہیں میرے ہاتھ تھنڈے تو نہیں لگ رہے اور اسے اس بات کا شکریہ کرتی ہے کہ اس کی بڑی بین ہمیشہ اس کے ساتھ تھی اور پھر یہاں اکیڈمی میں ہم الیکشیا کو دیکھتی ہیں جو کہ سیڈ کو یہ ساری کی ساری باتیں بتا رہی تھی جو سن کر سیڈ اسے کہتا ہے چلو اچھے بات ہے مطلب میرا کام تو یہاں پر ٹنڈا ہوا اور وہ وہاں سے جانے ہی لگتا ہے کہ الیکشیا اسے روک کر کہتی ہے رکو میں تم سے کس چیز کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں تم نے مجھے بولا تھا نا کہ تمہیں میری تلواروازی کا طریقہ پسند ہے میں جانتی ہوں یہ تھوڑا لیٹ ہے پر تمہارا شکریہ کیونکہ اب مجھے بھی اپنی تلواروازی پسند ہے الگ بات تمہاری وجہ سے نہیں اور ساتھ ہی ہم اتنے ٹائم سے ایک کپل بننے کا دکھاوا کر رہے تھے اور کیونکہ حادثے میں جانوں نے بھی مر گیا ہے تو اگر تم انٹرسٹیڈ ہو تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم اس رشتے کو تھوڑی ہور تیر تک رکھ کے دیکھ سکتے ہیں اور اس بات پر مسکرہ کر سیڈو سے کہتا ہے بلکل بھی نہیں اور اس بات کو سن کر الیکشیا بلکل خوش ہو جاتی ہے لیکن کچھ ہی پلوں بات جو کی بات میں باقیوں کو بھی دکھے گا بہت کیونکہ وہاں پر کوئی بھی بوڈی نہیں پائی گئی تھی اور نہ ہی کوئی پرسن میسنگ ہوا گیا تھا تو یہ حادثہ سکول میں The Seven Mysteries میں سے جانا چاہے گا The Bodyless Murder اور ایک طرف ہم شیڈو گارڈن کو اکٹھا ہوا دیکھتے ہیں جو کی ان سب ہی ہوئی گئی بات کو ڈسکس کر رہے تھے اور وہ سب ہی اپنے بوس کی تاریف کرتے ہیں کیونکہ جو نظاروں نے دیکھا تھا وہ ایک دم لا جواب اور خوبصورت تھا اور الفاؤ نے بتاتی ہے ایک دن ہمارے سب ہی دشمن ہی اسی روشنی میں مرے جائیں گے تو چلو آگے کنٹینیو کرو اور پھر بیٹا اپنے ریپورٹ کو کنٹینیو کرتی بتاتی ہے کہ زیٹا کو ان کا ٹائرکٹ مل گیا تھا اور ایٹا سے ایک ریسرچ ریپورٹ آئی تھی کہ اس کا کام ایک طب اچھے سے چل رہا تھا اور لاسٹ ریپورٹ جو تھی وہ تھی نقلی شیڈو گارڈن کچھ ایسے بے بھکوف لوگ جو اپنے آپ کو شیڈو گارڈن نام سے بتا رہے ہیں لیکن وہ کچھ بھی کر کر اصلی شیڈو گارڈن سے چھپ نہیں پائیں گے اور دوسری طرف کپٹل میں ہم دیکھتے ہیں کہ آئرز اپنے نائٹس کو بتا رہی تھی کلٹ آف ڈیابلوز اور شیڈو گارڈن یہ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے کچھ ایسی چیز جو ہمیں بلکل بھی نہیں پتا اور ہمارا سب سے چھا نائٹ جینون بھی کلٹ آف ڈیابلوز کے نیچے ہی کام کرتا تھا تو اسی لیے میں ایک نیو انویسٹیکیشن ٹیم کو بنا رہی ہوں لین اور مارکو میں تم پر اپنا پورا یقین رکھتی ہوں اور تم دونوں اس میں پات لوگیں اور وہ ایک چھوٹے سا بوکس کو کھول کر بتاتی ہے کہ ابھی کے لیے یہ ان کا ایک لوتا کلو ہے لیکن انہیں کسی ایک ایسے کی ضرورت ہے جو اس کے فنکشنز کو چلا پائیں اور دوسری طرف ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی چیز کے بار میں پڑھ رہی تھی اور اس نے اپنے ہاتھ پر دھیر سی کتابیں پاکڑ رکھی تھی جس کے کیرن اسے اپنے سامنے کا راستہ نہیں دکھ رہا تھا اور وہ سیدھا جا کر کسی سے ٹکرا جاتی ہے جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ کھون سے برا سیڈھی تھا اور وہ اس لڑکی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے تم ٹھیک تو ہونا اور وہ لڑکی بھی اس کے ہاتھ کو سیپٹ کرتی ہے اور یہی سے ایک اور نئی دوست تھی اور ایک اور نئی کہانی کی شروعات ہوتی ہے جس کا انت شاید اتنا چن نہیں ہوگا پھرسن چینج ہوتا ہے ہم کیپٹل میں ایک جگہ کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ایک آدمی کسی سے بہت زیادہ ڈرہا تھا اور اس کے سامنے ایک کالے کپڑو والا آدمی تھا جو کہ ایک ہی بات کو بار بار رٹی جا رہا تھا ہم شیڈو کارڈن ہیں ہم شیڈو کارڈن ہیں اور پھر اپنی تلوار سے اس آدمی کو ماننے کے بعد بار بار شیڈو کارڈن ٹکتا ہوا چلا جاتا ہے اور پھر ہمیں سکول کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر سیڈ کے دوست سکیل اور پو سیڈ سے پوچھتے ہیں تو تمہار پرینسے سلیکشہ کہاں تک پہنچے بڑ سیڈ تو انہیں ساف سا بتاتا ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ ہمارا بیو اس کے بال سیتھا بریک اپ ہو گیا تھا اور ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جس سے اس کے دوست بہتے ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ سیڈ اسے کس تک بھی نہیں کر پایا اور سکیل سیڈ کو بتاتا ہے تمہارے جیسے فٹو کے لئے میرے پاس ایک ایسی جگہ ہے جو بہت ہی مدد کرے گی اور وہ کئی ویسی والی جگہ کی بات نہیں کر رہا تھا بلکہ ایک میٹسو گوشی نام کے جگہ کی جس کی آج کل سبھی کسی بھی بات کر رہے تھے اور سکیل انہیں بتاتا ہے وہ اس طرح کا سامان نیشتے ہیں جو کسی نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے جیسے ایک چوکلٹ نام کی چیز جو کی بہت ہی سوادشت ہوتی ہے اور ان سے تم لڑکیاں بھی پٹا سکتے ہو اور وہ سیڈ کو اپنے ساتھ چلنے کو کہتے ہیں جس بات سے سیڈ بھی مان جاتا ہے کیونکہ وہ بھی دیکھنا چاہتا تھا یاکھر اس دنیا میں نئی آئی چوکلٹ کیسی ہے اور ایک طرف ہم آئیریز کو دیکھتے ہیں اور وہ اپنے سامنے بیٹھی لڑکی جس کا نیم بارنٹ شیری تھا اسے ایک آرٹیفیکٹ کھول کر دکھاتی ہے اور آئیریز شیری کو بتاتی ہے کہ پیچھلے گھٹے ہاتھ سے کے بعد انہیں پتا چلا ہے کہ یہ چیز ایک اورگنائزیشن سے بلونگ کرتی ہے جو اپنے آپ کو کلٹ اف ڈیابلوز بلاتے ہیں لیکن انہیں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا اور اس لئے وہ یہاں پر شیری بارنٹ کو پوچھنے آئے تھے اس آرٹیفیکٹ کو چلانے کے لیے کیونکہ وہ اس کینڈم میں سب سے ہشیار تھی لیکن شیری اسے بتاتی ہے پر میں تو بس ایک سٹوڈنٹ ہوں پر آئیریس بتاتی ہے پر اس فیلڈ میں تم سے زیادہ ہو شیار کوئی بھی نہیں اور یہاں تک کی باقی سکولز میں بھی تمہارے بارے میں سب کو پتا ہے اور پر شیری کا فادر بھی اسے اس چیز کو اسٹرپٹ کنے کو کہتا ہے کیونکہ ایک دن تم اپنی ریسرچ کو لے کر پوری دنیا گھوم ہوگی اور میٹکار اکیڈمی کی سائنس کا اسیسٹر پرنسپل ہونے کے ناتے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر اسے کوئی بھی کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہی ہو اور پر اس بات سے شیری بھی یہ کرنے کو مان جاتی ہے اور آئریس ہونے بتاتی ہے کہ وہ ان کی سیفٹی کے لیے کریمسن آرڈر ان کا دھیان رکھیں گے جو کہ ایک نیو نائٹس کا آرڈر تھا جسے ابھی ابھی آئریس نے چالو کیا تھا اور وہ ایسے نائٹس تھے جن پر آئریس پورا یقین رکھتی تھی اور تب ہی آئریس کے پاس بیٹھی آلیکشیا اسے بتاتی ہے بڑی میں میں بھی مدد کروں گی کیونکہ میں بھی جاننا چاہتی ہوں یا آخر وہ چاہتے کیا ہیں اور وہ ہے کیا اور وہ کونفیڈنس دیکھ کر آئریس بھی مان جاتی ہے بڑھ بدلے میں اسے خطرے سے باہر رہنے کو کہتی ہے جو سونالیکشیا آئریس کو شکریہ کرتی ہے اور دوسری طرف شام کے وقت ہم دیکھتے ہیں سیڈ اور اس کے دوستوں کو وہی سٹور کے باہر جہاں پر بیٹ سے بہت ہی لمبی لائن لگی تھی اور سکیلن پر بات کرتے ہیں کہ رات کے وقت ایک کلنر باہر گھوم گھر لوگوں کا قتل کر رہا تھا بڑھ پوکی یہ بات سے ان سکیلنسے بتاتا ہے کہ اس جگہ پر تین ڈاک نائٹس ہیں تو انہیں کوئی بھی خطرہ نہیں ہوگا اور اس کلنر کے بارے میں نا جانتا سیڈ ان سے ان کے بارے میں پوچھتا ہے بڑھ وہ اسے اگنور کرتے ہیں اور اس سٹور کو دیکھ کرتا ہو سیڈ کو اپنی پرانی زندگی کی یاد آ رہی تھی اور وہ تینوں بیٹ ہی کر رہے تھے تب ہی اس سٹور کی ایک لڑکی سیڈ کو اس کے ساتھ ایک سروے لینے کو بولتی ہے تاکہ وہ اس کا فیڈبیک جان پائے اور سکیلن پو تو بتاتے ہیں کہ سروے بولیں گے پر انہیں ناب بھاو دیتی وہ لڑکی بتاتی ہے کہ انہیں صرف ایک ہی گیس چاہیے اور پھر وہ سیڈ کو اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے اور سٹور کو دیکھتا ہوا سیڈ اپنے مر میں سوچ رہا تھا یہ بلکل میری پرانی زندگی کے ڈپارٹمنٹ سٹور جیسا ہے پر میں نے پہلے کبھی بھی اس دنیا میں کچھ ایسا نہیں دیکھا اور پھر کافی دور آنے کے بعد وہ اس لڑکی سے پوچھتا ہے اکس کے اس میں پر مجھے لگا تھا کہ کوئی سروے ہوگا اور تب ہی وہ لڑکی اسے ایک جگہ پر لے آتی ہے اور ہم سیڈ کو دیکھتے ہیں جو سٹور کے اندر ایک ہیڈن سٹور میں تھا اور پھر اپنے سامنے کے دروازے کھلتے ہی وہ اندر جاتا پاتا ہے کہ کافی سارے شیڈو گارڈنز کا میمبر اس کا ویلکم کر رہے تھے اور وہیں ایک سیڈ کے پاس ہی کھڑی تھی گاما جو کہ سیڈ کو بتاتی ہے ہم آپ کے یہاں آنے کا کافی برسوں سے انتظار کر رہے تھے اور سیڈ کے پوچھنے پر گاما بتاتی ہے کہ یہ سٹور اسی کا تھا اور یہ بھی کہ اس نے سیڈ کے بتائے گیان کا استعمال کر کر اس ساری جگہ کو تیار کیا تھا اور دھوی سیڈی یاد کرتا سوچتا ہے اوہ ہاں بس پر میں میں اسے اپنی پرانی زندگی کے بارے میں فالتو چیزے بتاتا رہتا تھا اور اسے شیڈوز کے وزڈم کا نام دیتا تھا جیسے چوکلٹ بنانے کا طریقہ میں نے بتایا تھا کہ اگر تم بینز کو ڈال کر اس پر شگوڑ ڈالو گے تو ایک چوکلٹ بنے گی پر پھر بھی اس نے یہ سب کیسے کر لیا کیا یہ ہماری ہشاری کا ڈیفرنس ہے اور پھر گاما زیڈ کو کہتی ہے آپ کو پھر سے دیکھ کر میں بہت ہی خوش ہوں اور پھر نیچے چلتی اس کی طرف آنے لگتی ہے اور زیڈ سوچ رہا ہوتا ہے یہ بات تو پکی ہے کہ یہ سیون شیڈوز میں سب سے زیادہ ہشار ہے پر اس کی اشاری رکھ ستیتی بہت ہی کم ہے اور تب ہی چلتے ہوئی گاما پوری طرح سے گڑ جاتی ہے جو چیز اس کے لیے تو بڑی تھی بہت ہمیں تو ایک اچھا نظارہ دیکھنے کو مل گیا تھا اور پھر وہ سیڈ کو تھرون پر بیٹھنے کو کہتی ہے اور سیڈ بھی خوشی سے وہاں پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے سامنے کا نظارہ دیکھ اپنے من میں سوچ رہا ہوتا ہے واہ یہ ایک دم کمال ہے مجھے سچ میں ایک راجہ کی طرح محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے کہ میں سچ میں ایک ایمنیس اندر شیڈو بن گیا ہوں پر پھر بھی گاما نے تنا مہنگا سٹ کیسے بنایا اور پھر وہ اپنے ہاتھ سے شیڈو نرجی نکالتا ہوا انہیں ایک توفہ دیتا ہے جسے دیکھ کر بہت ہی خوش گاما اپنے من میں یاد کرتی ہے اس پل کو جب پہلی بار شیڈو نے سب بچایا تھا اور اس وقت بھی اسے یہ خوبصورت روشنی دیکھنے کو ملی تھی اور گاما بتاتی ہے کہ وہ اس پل کو اپنی پوری زندگی یاد رکھے گی اور سیڈ گاما سے پوچھتا ہے اور اس وقت ہمارے پاس ون بلین زینی سے بھی زیادہ پیسے ہیں اور سیڈ کا اوڑا ہوا چیہرہ دیکھ گاما کو لگتا ہے کہ اس نے ابھی بھی اچھا پروفٹ نہیں کمائیا بٹ پورا حیران ہوا سیڈ تو اپنے من میں سوچ رہا تھا اس نے میری نولیج کا استعمال کر کتنا پیسہ چھاپ لیا لیکن پھر بھی اس نے میرے لئے یہ جائنٹ سٹ بنایا ہے مجھے اس میں بھی خوش رہنا چاہیے پر میرا مطلب پھر بھی اگر اس نے اتنے پیسے کمائیا تو اور تبھی گاما کہتی ہے تو آپ اسی حادثے کی وجہ سے یہاں پر آئے ہیں نا اس خونی کی وجہ سے جو اس رویل کیپٹل میں گھوم رہا ہے وہ بیوکوف جو اپنے آپ کو شیڈو گارڈن بولا رہے ہیں ہم ابھی اچھی سے انویسٹیکشن تو کر رہے ہیں پر ہم نے ابھی تک گناہ گاروں کو نہیں پکڑا پر ہم جلدی اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کر لیں گے اور تبھی سیڈ کو بھی یاد آتا ہے کہ پوہ اینڈ سکیل بھی ایک کلر کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اسے اسے یاد آتا ہے الیکشا کے بارے میں جس نے گصے میں اس کا اتنا خون نکال دیا تھا اور اسے لگتا ہے کہ الیکشا ہی گصے میں ہی ترودر لوگوں کا خون کر رہی تھی اور وہ اٹھتا ہوا گاما کو بتاتا ہے گاما مجھے پتا ہے کہ وہ کون ہو سکتا ہے تو چنتا مت کرو میں اس کا دھیان رکھوں گا اور اس بات سے اس کی تعریف کرتی گاما وہاں پر انٹریڈیوز کرواتی ہے اور ان کے ایک نیو میمبر نو کو وہی لڑکی جو کہ سیڈ کو یہاں پر لے کر آئی تھی اور نیو بھی اپنے آپ کو انٹریڈیوز کرواتی ہے اور سیڈ اسے کہتا ہے میں بتاؤں گا جب مجھے تمہاری ضرورت ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ مجھے کچھ چوکلٹس کری دی تھی تو مجھے اپنی تین سب سے سستی چوکلٹ دیتا ہو اور گاما اس بات سے انجان کہ سیڈ وہاں پر رکھے سکھے چوڑا رہا تھا اسے کہتی ہے جی میں آپ کو سب سے ہائیسٹ کوالیٹی کی چوکلٹ دیتی ہوں وہ بھی ہنڈر پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پر اور اس بات کو لکی سمجھ کر سیڈ وہاں پر ہسنے لگتا ہے اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ گاما بھی اور پھر ہم سیڈ اور اس کے دوستوں کو رات میں بھاگتا ہوا گھر جاتے دیکھتے ہیں اور سیڈ تو اپنے مند میں سوچ رہا ہوتا ہے لیکن پھر بھی مجھے یقین نہیں ہوتا کہ الیکشہ لوگوں کا قتل کر رہی ہے ویلہ ہمیشہ سے اس کی باتیں سینس تو نہیں بناتی تھی پر ایک پرنسز ہو کر اس کے پاس ساری چیزیں تھی تو آخر وہ پھر لوگوں کے قتل کیوں کر رہی ہے اور تب ہی سیڈ کو تلواروں کی چلنے کی آواز تنائی دیتی ہے اور وہ اسی جگہ پر رک جاتا ہے جو اس کے دوستوں کا سمجھ نہیں آتا اور سیڈ زمین میں نیچے گھر تھا انہیں بتاتا ہے دوستوں میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے تو مجھے پیٹ صاف بھار ہی کرنا پڑے گا ورنہ میرے بھاگتے بھاگتے یہ غلط کام ہو جائے گا اور اس کے دوست بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز جاتا رولز کے خلاف جاتی تھی یا پھر اپنی عزت کے اور سیڈ نے وہاں سے پہلے جانے کو کہتا ہے کیونکہ یہ چیز وہ کسی کو بھی نہیں دکھانا چاہتا تھا اور سکال بھی سمجھتا ہوا سیڈ کو کہتا ہے ٹھیک ہے سیڈ ہم کبھی بھی کسی کو نہیں پتائیں گے کہ تم نے باہر آگا تھا اور اس کے دوست اس بات سے بہت ہی ایموشنل ہو جاتے ہیں اور سیڈ انہیں کہتا ہے اور سادہ اور دیر تک نہیں روک سکتا جاؤ اور اس کے دوست بھی جاتے ہوئے سے بتاتے ہیں کہ چاہے سیڈ جتنا بھی نیچے گر جائے وہ دونوں ہمیشہ اس کے دوستی رہیں گے اور پھر روتے ہوئے وہ سیڈ کو چھوٹ کر چلے جاتے ہیں اور پھر اس ایموشنل مومنٹ کو انہا ایموشنل کرتا سیڈ کہتا ہے اللیکشیا مجھے ویسے فرق تو نہیں پڑتا کہ تم جتنے مرضی قدل گرو پر تمہیں شیڈو گارڈن کا نام بیچ پہ نہیں لانا چاہیے تھا کیونکہ میں اس چیز کو نہیں جانے دینے والا اور دوسری طرف ہم اللیکشیا کو دیکھتے ہیں جو کہ اسی نکلی شیڈو سے لڑے ہی تھی جو کہ بار بار شیڈو گارڈن رڈی جا رہا تھا اور اللیکشیا کو بھی لگتا ہے کہ یہ اصلی شیڈو گارڈن کا بندہ تھا اور اوپر ہی کھڑا سیڈ شیڈو کے افتار میں یہ سب دیکھ کر اب سارا چکر سمجھ جاتا ہے اور نیچے اللیکشیا اس نکلی شیڈو کو ہرا دیتی ہے اور اسے مارنے والی ہوتی ہے کہ تب ہی پیچھے سے ہور نکلی شیڈو گارڈن آ جاتے ہیں اور مل کر اللیکشیا پر حملہ کر دیتے ہیں جنہیں اللیکشیا کافی اچھے سے ڈیفینڈ کرتی ہے بھر اس کے پیچھے کڑا نکلی شیڈو اللیکشیا کو گائل کر دیتا ہے اور اللیکشیا اسے مکہ مارتے دور کرتی ہے بھر بھی اب وہ پوری طرح سے گر چکی تھی اور بچنے کا اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچا تھا اور وہ نکلی شیڈو اللیکشیا کو ماننے والا ہوتا ہے کہ تب ہی وہاں پر اصلی شیڈو پرکٹ ہو جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے تم بے فکوف جو شیڈو گارڈن کا نام استعمال کر رہے ہو تم اس کلتی کا بکتان اپنی زندگی سے کروگے اور پھر شیڈو سے ڈر کر وہ لوگ وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں اور یہاں اللیکشیا شیڈو کو پوچھتی ہے مجھے بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو آخر تم اس طاقت کو چس کے لیے استعمال کر رہے ہو اور آخر تم کس سے لڑے ہو لیکن شیڈو تو صرف اسے یہ بتاتا ہے اس چیزوں سے دور ہو اور وہاں سے اڑتا ہوا چلا جاتا ہے اور اللیکشیا بھی یہاں پر بلڈ روز کی وجہ سے بھیوش ہو جاتی ہے اور شیڈو سکتا جا کر ان میں سے ایک نکلی شیڈو کو مار دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تمہیں لگا تھا کہ تم مجھ سے بھاگ پاؤ گے اور تب ہی شیڈو کی تاریف کرتے نیو بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور شیڈو کو بتاتی ہے باقی کام آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے کیونکہ مجھے اس سے انفرمیشن نکالنی ہے اور پھر یہ کام اسے دیکھ کر شیڈو بھی وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر ہم نیو کو دیکھتے ہیں شیڈو گارڈن کی یونیفورم میں جو نکالی شیڈو کو بتاتی ہے میں لوٹ شیڈو جتنی اچھی نہیں ہوں جو تمہیں جانے دوں گی اور دوسری طرف ایک بچا ہوا نکالی شیڈو اپنے لیڈر کو اس سبھی بات کے بارے میں بتا دیتا ہے اور وہ اپنے لیڈر کو گونٹائن بولاتے ہیں اور گونٹائن بتاتا ہے کہ آبو نے اس آئٹم کی لوکیشن مل گئی ہے اور ایک طرف ہم الیکشیا کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بڑی بین آئریز کو شیڈو کے بولے کے سبھی شبت بتا دیتی ہے کہ کیسے شیڈو کلٹ آف ڈیابلو سے لڑا آئے اور الیکشیا اپنی بڑی بین سے پوچھتی ہے کہ اسے کیا لگتا ہے ان کا دشمن کون ہے جس پر آئریز بتاتی ہے شیڈو گارڈن اور ڈیابلوز کا کلٹ دونوں ہی ہمارے دشمن ہیں اور میں کسی کو بھی اپنے کینڈا میں تباہی مچانے نہیں دوں گی اور دوسری طرف ٹرین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیڈ کے بارے میں تو پورے رومرز فیل چکے تھے کہ اس نے اپنا پیٹ سا باہر کیا تھا یعنی سکیلل اور پو نے اپنا باتہ پورا نہیں رکھا اور وہ دونوں شیڈ سے کل والی چوکلٹ مانگتے ہیں کیونکہ آج وہ چوکلٹ لے کر لڑکیوں کا پروپوس کرنے والے تھے اور پہلا پروپوسل سکیلل کرتا ہے اور بہت ہی بدی طرح سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور اوپر سے مار الگ آتا ہے اور یہاں پو نے تو ایک لڑکی کو کافی ٹائم سے سٹوک کیا تھا کیونکہ اس کے بارے میں سب کچھ باتا تھا یعنی باہر سے لے کر اندر کا مال بھی اور وہ بہت ہی گندی طرح سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے اور اب باری تھی سیڈ کی تو سیڈ فیصلہ لے کر اپنے پاسی بیٹی لڑکی کو وہ چوکلٹ پکڑا دیتا ہے اور وہ لڑکی اور کوئی نہیں بلکہ شیری ہی تھی اور اسے یاد تھا کہ اس نے سیڈ کو پہلی بھی دیکھا تھا اور پھر ہم شیری کو گھر دیکھتے ہیں جسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ چوکلٹ ٹھیکیا اور تبھی خانستا ہوا اس کا ڈائڈ اس کے پاس آتا ہے اور شیری کو بتاتا ہے تو تمہیں کسی لڑکے نے چوکلٹ گفٹ کی مطلب کہ وہ لڑکہ تم سے پیار میں ہے تو تم اسے کیا ریپلائی دھوگی کیونکہ وہ پکا اس کا انتظار کر رہا ہوگا شیری میں جانتا ہوں کہ تمہاری ریزارٹ ضروری ہے بڑ تمہیں سکول کی زندگی کو بھی انزوئے کرنا چاہیے چولو ویسے کام کیسا چل رہا ہے اور شیری بتاتی ہے کہ اس نے ابھی کام چال ہوئی کیا ہے اور تبھی شیری کا ڈائڈ زور زور سے خانستے لگتا ہے اور شیری ڈاکٹر کو بلانے والی ہوتی ہے بڑ وہ اس سے منع کرتا ہے اور شیری کے سر پر ہاتھ رکھتا اسے بتاتا ہے میں تمہاری جیسے بیٹی پاکر بہت ہی خوش ہو بڑ شیری اس کا ہاتھ پکڑتی اسے بتاتی ہے نہیں خوش تو میں ہوں کیونکہ اگر آپ اس ٹائم پہ مجھے اڈاپٹ نہیں کرتے تو آج شاید ہی میں کچھ کر پاتی اور مطلب کہ شیری اس کے اڈاپٹڈ ڈاکٹر تھی اور اس کا یہ ڈائڈ اس کی مدر کا بس ایک دوست تھا اور اس کی مدر کے مرنے پر اس نے اسے اڈاپٹ کر لیا تھا